سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زین تارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری و یسر لی امری و اہلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ آف مکی صورت تین رکوات پوٹی فائیو آیا ترتیب کے اعتبار سے ففٹیت نمبر پر آنے والی صورت کا نام بالکل ابتدا کے حروف مقتعات کے حوالے سے اگر اس کا زمانہ نزول دیکھا جائے تو تین سے پانچ سن نبوی اس کا زمانہ نزول ہے یہ ابتدا کا مکہ کا زمانہ ہے اور اگر اس کی صورتوں کی ارینجمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں سے اب قرآن کی صورتوں کا چھٹا سکسٹ گروپ کا آغاز ہوتا ہے یہ گروپ اب سترہ سیونٹین صورتوں پر مشتمل ہے ابتدائی سات مکی صورتیں صورہ واقعہ تک اور پھر اس کے بعد دس مدنی صورتیں اس کی فضیرت کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں بھی اسے پڑھاتے تھے اور بساوقات اس کا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بہت قصرت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قصرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو جمعے کے خطبے میں پڑھانا ثابت ہے اور اس کے بیچے ایک واقعہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حمسائی حضرت ام حشام بن حرسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے صورہ قوف اس بنیاد پر یاد ہوئی کہ میں حمسائی تھی اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جمعے یہ پڑھتے ہوئے سنتی تھی تو لہذا اس حوالے سے یعنی نماز جمعہ میں یہ پڑھتے ہوئے تلاوت سنی چاہتی تھی اس حوالے سے مجھے یہ صورت یاد ہوئی صورت کا بنیادی مضمون زندگی بعد موت ہے زندگی بعد موت فکر آخرت اگلے سفر کا تذکرہ جیسے آپ نے فرمایا دل کی نرمی کے لیے لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو قسرت سے یاد کرو تو پھر واضح ہو رہے کہ آپ ایت کے خطبے میں جمعے کے خطبے میں اس کو تلاوت فرمارے تو گویا کیا ہے آپ کے نزدیک زندگی بعد موت کا تصور اور فکر آخرت ایک بہت ہی اہمیت کا حامل اکیتہ ہے اور بیسے اگر اس خاتون کے حوالے سے دیکھیں تو آپ یہ اس چیز کا احساس کر سکتے ہیں کہ اس خاتون کو اپنے محول سے کتنا فیض ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی سورہ قاب کے حفظ کا ذریعہ بنتا ہے اہمیت ہے اچھے محول کی اچھے انوائرمنٹ کی اچھے ساتھیوں کی اور اچھی کمپنی کی اچھی کمپنی وہ جو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک اچھا دوست بلکل ایک خوشبو ویچنے والے جیسا ہے یا تو تجھے خوشبو کا توفہ دے گا ورنہ تو خوشبو کچھ نہ کچھ سمیٹے گا تو ضرور یہ خاتون نے اس ہمسائیگی اور اس محول کی وجہ سے کیا خوشبو سمیٹی لیکن یہ یاد رکھیے گا بس اوقات بس اوقات چراغ تلے بھی اندھیرہ ہوتا ہے سمیٹنے والا بھی محول سے وہی سمیٹنا ہے جس کے اندر اس کی طلب تڑپ جستزو اور ایک ریسیپٹیوٹی ہو اللہ ہمیں اپنے محول کی بیصلہ کرنے اور اچھے محول کو اپنا محول بنانے بہترین صحبت ایمان والی صحبت کو اپنی صحبت بنانے اور پھر اس صحبت سے بہترین فیض پانے کی توفیق قطع فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف والقرآن قسم ہے قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کردینے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا پھر منکرین کہتی ہے تو عجیب سی بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندگی بات موت کا عقیتہ اس صورت کا بنیادی مضمون یہ واپسی تو عقل سے برید ہے حالانکہ زمین ان کے جسم کا جو حصہ کھاتی ہے وہ سب اللہ فرما رہے وہ ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب میں ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے بلکہ ان لوگوں کو تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت انہوں نے صاف چھٹلا دیا اسی وجہ سے یہ بلجن میں پڑے ہیں اچھا اب دلائل دیے جا رہے ہیں کیا اللہ کے لئے پھر اٹھانا مشکل ہے اچھا تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے بنایا راستہ کیا اس میں کوئی رکھنا بھی نہیں چھوڑا زمین کو ہم نے بچایا اس میں پہاڑ جمعے اندر میں اس کے اندر طرح طرح کہ خوش منظر نہ بتا تو گا دیں یہ ساری چیزیں آنکھیں کھوننے والوں کے لئے سبق ہیں ہر اس بندے کے لئے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا اسے فصل باق خلے بلند دو پالا کجور کے درخت پیدا کر دیئے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوش تہہ پتہ لگتے ہیں یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا اس پانی سے ہم اس مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں مرے وے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا سمجھایا کیا جا رہے وہ کائنات وہ کائنات کا مالک جو اتنا کامپلیکیٹڈ سسٹم تخلیق کر سکتا ہے ایوالو کر سکتا ہے اس کو چلا سکتا ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے اس کی سپوویشن سرولنس چیکنگ ریز سب کر سکتا ہے کیا اس کو ملیہ میٹ کرنے کے بعد نئے سرے سے پھر ورپا کرنا اس کے لئے نہ ممکن ہے عقیدہ بات موت زندگی بات موت کا عقیدہ راسق کیا جا رہا ہے پھر مثال مازی کی ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم اصحاب رس سمود آد فرون اور لوت کے بھائی ایک آوالے طبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ہر ایک نے رسولوں کا انکار کیا آخر میری وعید ان پر چسپاہ ہو گئی کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم آجز تھے مگر ایک نئی تکلیف کی طرف سے کہ لوگ شک میں پڑے ہیں ہم نے انزان کو پیدا کیا ہے اس کے دل میں اُبھرنے والے وسوسوں کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو قاتب بھی اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہر جیس سبت کر رہے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا آج کس کے بات کہا جا رہا ہے سورہ خجرات کی حفاظتِ لسان کے بات کہا جا رہا ہے کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں گلتا جسے محفوظ کرنے کے لئے حاضر باشت نکران موجود نہ ہو اچھا یہ سب کچھ لکھوایا جا رہا ہے پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آگئی یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا پھر سور پھونکا گیا یہ وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے اس چیز کی طرف سے دو غفلت میں تھا ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا تھا اور آج تیری نگاہ پوک تیز ہے اس کے ساتھ تی نے ارز کیا یہ وہ جو ساتھ پرشتے اس کے آئیں گے اس نے ارز کیا یہ جو میری سپوردگی میں تھا یہ حاضر ہے حکم دیا جائے گا پھینک دو جہنم میں کس کو مبالغی کی حد تک کافر کو پکے کٹڑ کافر کو یہ جو ساری صفات بتائی گئی ہیں اس میں مبالغی کا انصر ہے ہر کٹڑ کافر کو جو حق سے دشمنی انات رکھنا تھا خیر کو روکنے والا حد سے بڑھنے والا شک میں پڑا ہوا یہ ہیں صفات جہنمیوں کی اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائی بیٹھا تھا ڈال دو اسے سخت عذاب میں اس کے ساتھ ہی نے ارز کیا خدا بن میں نے اسے زرکش نہیں بنایا تھا بلکہ یہ خود ہی پر لے درجی کی گمراہی میں پڑا تھا جواب میں اشاد ہوا میری حضور جھگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی انجام میں بد سے برخبردار کر چکا تھا میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں اب جہنم میں ڈالنے کے بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اگریسیف سے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ زندگی بعد موت پر جو خیرت کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی کائنات پر سے مثال دی پھر ہماری ذات پر سے مثال دی پھر ناماننے والی قوموں کی مثال دی اور اب اللہ پورا مستقبل کا نظارہ بتا رہے ہیں کہ اٹھو کے کیسے نہیں یہ نظارہ ہے یہ رودادہ یہ ہونے والی جہنم پوچھے گی حل میں مزید کیا اور لوگ ہیں وہ جنت متقین کے قریب لائی جائیں گی کچھ دور نہیں ہوگی یہ میں عدیس میں پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں کو ان کا عمال مسید حد میں دیا جائے گا اور انہیں جنت میں پہنچنے وہ فوراں ہی لپک کی اپنی جنت کے ٹھکانے تک پہنچ جائیں گی ان کو ڈھونڈنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی اشارت دو کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا پیچھے جہنمیوں کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ ضرور جہنمیوں کے ساتھ جنتیوں کا تذکرہ ضرور اب وہاں جہنمیوں کی صرف یہاں جنتیوں کی صرف کون سے ہوں گے ہر وہ شخص کے لئے جو بہت رجوع کرنے والا ہے دیکھیں اللہ کو یہ صرف کتنی پسند ہے پچھلی کتنے صورتوں میں بار بار ہر جیس کے لئے اللہ کی طرف رجوع کرو بڑی نگے داشت کرنے والا جنتی نگے داشت کرتا تھا کس کی نمازوں کے اوقات کی نماز کی اپنے جسم کی پاکی کی اپنے لباس کی ساتھ پر ہونے کی اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا تھا اپنے محول کی حفاظت کرتا تھا زوبت کی حفاظت کرتا تھا اپنے مال کے رزقے خلال ہونے کی حفاظت کرتا تھا اپنی اولادوں تک کی نمازوں کی اور اپنے محول کی پاکی کی حفاظت کرتا تھا اور کیا جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گروی ڈالیا آیا تھا اس سے کہا جائے گا داخل ہو جو جنت میں سلامتی کے ساتھ وہ دن حیات عبدی کا دن ہوگا وہاں وہاں ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی اور بہت کچھ ہوگا ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو خلاق کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتورتی اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پاسکے اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے خرور شخص کے لئے جو دل رکھتا ہے یا جو توجہ سے بات سنتا ہے ہم نے زمین اور آسمان اور ان ساری دوسری چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس پر صبر کرو اپنے رب کی خمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو تلو اے آفتاب سے پہلے اور غروب اے آفتاب سے پہلے صبح و شام کی اذکار کا وقت پجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز سے پہلے اثر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے اور رات کے وقت پر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہو کر بھی ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صبح و شام کے اذکار کا اتمام کرو دوسرا یہ کہ صبح سے لے کے شام تک اذکار کا ہر وقت اپنی زبان پر خمد و سنہ اور ذکر جاری رکھو اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی نماز کے بعد کے مسنون اذکار کی تاقید کی جاری سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص قریب ہی سے پکارے گا جس دن سب لوگ آوازِ خشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے بس زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا ہم ہی زندگی باکشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ان سب کو پلٹنا ہے اور جب زمین بھٹے گی اور لوگ اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے کیونکہ یہ خشر ہمارے لئے بہت آسان ہے یہاں تو تیز تیز بھاگتے ہیں نا کبھی کانسرٹوں کی طرف بھاگتے ہیں کبھی بوتیکوں کی طرف بھاگتے ہیں کبھی جاتے ہیں پالروں کی طرف اور بازاروں میں وہاں ساب رب کی لبائک کہ کے پکار پر جا رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام اسے جبرن منوانا نہیں بس اصل طریقہ کیا ہے تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیخت کرو جو میری تمبیح سے ٹرے اس کو نصیخت کرو جہاں نصیخت اور یاد دہانی کا فائدہ حکمت سے دعوت دینے کی تاقید اللہ ہمیں اس قرآن الحکیم کو زندگی زندگی حکمت سے گزارنے کا طریقہ اور دعوت بھی حکمت سے دینے کا عدب ورسلی کا سکھا دے صدق اللہ العظیم سودہ الذاریات مکی صورت تین رقوات اور ساٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے ففٹی فرس نمبر پر آنے والی صورت بس پہلا ہی لفظ وذاریات اس سے اس کا نام بنیادی مزامین اگر ہم دیکھیں تو اس میں عقیدہ آخرت اور فکر آخرت پر ایک بڑی ہی جامیت کے ساتھ بات کی گئی اور یہ صورت اگر ہم دیکھیں تو اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جس میں پشلی صورت ابھی بالکل ابتدائی دور ہیں اور ظلم کی چکی جو ہے وہ چلنی شروع ہی ہوئی ہے تو لہٰذا یہ بالکل ابتداء میں نازل ہونے والی صورت مسلمانوں کو بہت خوبصورت سا پیغام دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالذَّارِيَاتِ دَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا اِنَّمَا تُعْدُونَ لَصُودِقَ قسم ہے ہواوں کی اللہ زبانہ تعالیٰ نے ہواوں کی قسم عربوں کا لبو لہچہ ہواوں کی صفت اور پھر ایک دھوس چیز آخرت کے برخک ہونے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ہواوں کی قسم اور ان کی صفات ہواوں کی کوئی صفات قسم ہے ان ہواوں کی جو گرد اڑانے والیاں ہیں پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والیاں ہیں پھر صبح رفتاری سے چلنے والی پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی آئیں ساری چیزوں کی قسم کھا کے کونسی ٹھوس تلیل حق یہ چیز ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف یعنی قیامت کا خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائیں عمال ضرور پیش آنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہواوں کی کچھ صفتیں بتائیں کہ وہ کیا کرتی ہیں وہ گرد اڑا لاتی ہیں ہوا جب چلتی ہے اور ہوا کسی بھی جگہ میں اچھے خوشگوار اثرات کیسے مرتب کرتی ہے ہواوں کے چلنے سے موسم تھنڈا ہو جاتا ہے خوشگوار ہو جاتا ہے گرد و غبار آلودگی گندگی سب چھٹ جاتی ہیں اور پزا صاف موطر اور پاک ہو جاتی ہے اسی طرح ہوایں اور کیا کرتی ہیں پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں جب سورج جمکتا ہے پانی کے اوپر تو پانی کے بخارات کو اٹھا کے لے جانے والی بھی تو ہوایں ہوتی ہیں ہوائیں ان بخارات کو اوپر لے جاتی ہیں وہاں پہ یہ بادل بنتے ہیں بادلوں کو بھی روک کے کون رکھتا ہے یہ ہوائیں اپنے اندر تھم کے ان بادلوں کو جمع لیتی ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی بدلیوں کو ہوائیں ہاں کر اکٹھا کر کے بڑے برسنے والے بادل بھی تو ہوائیں ہی بناتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے برسنے کا یہ ہوائیں ان کو کچھ علاقوں پر کچھ بستیوں پر کچھ لوگوں پر بارانے رحمت برستا ہے اور وہاں پر کھیتیاں اور وہاں پر زندگی کے اثرات نمائع ہوتے ہیں آج سورہ اس ازاریات میں بنیادی طور پر قرآن کے سارے ہی طالب علموں کو پیغام ہے لیکن اصول خاص طور پر موننس کو ہے کیونکہ ہوائیں کیا ہیں ہوائیں بھی موننس ہیں قرآن کی موننس قوان کی مولس طالبہ کو سمجھایا جا رہے کہ تم ہوائیں بن جاؤ بدلیاں بن جاؤ ہوائیں بن جاؤ تمہارے محول تمہارے ماشرے کے اندر بڑی بے سکونیاں ہیں بڑی بدمنی ہیں خوشگوار ہواوں کے جھونکے بن جاؤ قرآن اور خدیث کی تعلیمات کے زیورات سے آراستہ ہو کے خوشنما ہوائیں بن جاؤ آو الا بذکر اللہ تطمین القلوب تم ہوائیں بن جاؤ آو قرآن کی تعلیمات اپنے ماشرے میں پھیلاؤ اور کیا کرو اپنے ماشرے کے اندر سکون امن انصاف اور جو ساری ماشرے کی گندگیاں ہیں قرآن کے ذریعے جاہت ہم بھی جہادن کبیرہ کے ذریعے اے ہواو تم کیا کرو اس قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جہاد کرو ماشرے میں عمر بن معروف اور نہیں ان المنکر کرو ماشرے کی برائیوں کو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ماشرے کے اندر سکون اور امن پیدا کرو ماشرے کے محول کو خوشگوار بناو ماشرے کی قصافتیاں قصافتیں گند غبار علودگیاں جو ہیں اس سے ماشرے کو پاک ساپ سترا کرو اور قرآن کی تعلیمات سے محول کو محتر کر دو حدیث اور سنت کی تعلیمات سے اس محول کو اور خوشنما کر دو پھر اللہ کہہ رہے کہ خوائیں بن کے تم کیا بن جاؤ تم میں سے کچھ بدلیاں بن جاؤ بدلیاں کیسے بنے گی آؤ قرآن کو سیکھو قرآن کی تعلیمات کے زیورات سے قرآن کے ان موتیوں کے قرآن کے ان پانی کے قطروں کو ان تعلیمات کے قطروں کو اٹھاؤ اور معاشرے کے باقی افراد سے تعلیمی سطح سے ایمان کی سطح میں اقلات معاملات اور عبادات میں باقی معاشرے کے محول سے بہتر ہو جاؤ اٹھ جاؤ باقی معاشرے سے تمہاری تعلیمات تمہارے اخلاق تمہارے معاملات تمہارا دین تمہارا ایمان بدلیاں بن جاؤ باقی سب سے بلند ہو جاؤ ان چیزوں میں اور پھر کیا کرو یہ ہوائیں اور یہ بدلیاں تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کی معاون بن جاؤ یہ ہوائیں ان بدلیوں کو ہانکنے والیاں بن جائیں یہ ہوائیں ان بدلیوں کو لے جانے والیاں بن جائیں اور پھر دونوں مل کر کچھ مردہ دلوں پر قرآن کی تعلیم برساؤ کچھ مردہ بستیوں پر قرآن کی تعلیم برساؤ انشاءاللہ تم دونوں کی معاونت سے کچھ مردہ دل ضرور جی اٹھیں گے تم دونوں کی ان قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی اشارت کی بارش کے ساتھ انشاءاللہ مردہ دل جب اٹھیں گے تو ان میں عمال سوالیہ کی کھیتیاں ضرور آئیں گی انشاءاللہ تم خواہوں اور بدلیوں کے باہمی معاملات کے ساتھ جب بستیوں کے اوپر باران رحمت قرآن کی تعلیم کا برسے کا تو نفاذ اسلام کی بہار بھی لہلہ آئے گی مجھے اور آپ کو پیغام ہے یا ہوائیں بن جائیں یا بدلیاں بن جائیں اللہ ہمیں یہ سنت سیکھ کر ایک دوسرے کی معاونت سے قرآن کی تبلیغ اس کی اشارت اس کی تعاوت اور اس کی نباز کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرماتے آگے اللہ فرماتا قسم میں متفرق شکلوں والے آسمان کی اگر آپ دیکھیں تو آسمان کی حالت ہمیشہ یقصہ نہیں ہے ایسے اتنا بڑا سا موجزہ ہے اتنا بڑا یہ موجزہ ہے اور اتنی بڑی آسمان یہ خالق کی پہچان ہے کہ بزات خود اس غیر کسی رکھنے سو را کے بزات خود ہی اللہ کی ایک بہت بڑی خالق کی پہچان ہے لیکن یہ اتنی بڑی چادر اتنا بڑا کینوز وہ یہ جیسے ایک سین ایک بیک گراؤنڈ ہے ایک شوٹ کے اندر ایک سین بدلنا ہوتا ایک بیک گراؤنڈ بدلنا ہوتا ہے تو سارا کچھ کتنا اولیٹ پولیٹ کرنا پڑتا ہے اللہ کی اس کائنات کے اندر وہ پورے کا نظارہ دن میں کتنی دفعہ بدلتا ہے رات میں کچھ دن میں کچھ اور رات میں بھی ہمیشہ ایک ستارہ ایک جگہ ایک ستارہ چلتا ہے کبھی کچھ 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 چاند اور پھر آپ دیکھیں بارش بارش سے پہلے آسمان کی قیفیت اور بارش کے دوران اور اور پھر بارش کے بعد بسا اوقات وہ قوصے قضاء اور اس کی قیفیت بلکل یکسر فرق اسی آسمان سے کبھی بارش اسی سے کبھی بجلی اسی سے کبھی سائکے اور قڑک کبھی اسی سے برف کبھی اسی سے اولے کبھی اسی سے آدیاں یہ ہے اللہ یہی سمجھا رہا ہے جو میں ایک چیز کو اتنا بدل سکتا ہوں کیا میں تمہاری زندگی کی خالتوں کو بدلنے پر قادر نہیں ہو آخرت کے بارے میں تمہاری رائے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھیرا ہے مارے گئے قیاس و گمان لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدھوش پوچھتے آخر روز جزا کب آئے گا اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے یہ فکر نہ کرو کب آئے گا یہ فکر کرو اس کے بعد ہوگا کیا ان سے کہا جائے گا اب چکھو اپنے مزہ اپنے فتنے کہ یہ وہی چیز ہے جس کے لئے تم جلدی مچا رہے تھے پھر اس کے بعد انجام کیا ہوگا بار بار آج آپ دیکھیں کہ جنتیوں میں ایک صفت آئے گی کہ وہ متقی ہوگے جو دنیا میں اللہ سے خوف کر کے زندگی گزارے گا وہی متقی جنت میں جانے والے البتہ متقی لوگ اس روز باغوں میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے وہ اس دن کے آنے سے پہلے کیا تھے جنتیوں کی اگلی صفت متقی ہوں گے اور اللہ کا تقوی کر کے اللہ کے حساب کتاب سوال جواب پوچھ گچ اس کی پکڑ سے در کے وہ احسان کرتے تھے کیسا احسان لوگوں کو ان کے حق سے بڑھ کے دیتے تھے اپنے فرض سے بڑھ کے کرتے تھے حقوق و فرائز کی جنگ نہیں کرتے تھے لوگوں کو سکون دینے کے لیے کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے احسان کرتے تھے کیسے ان کے اخلاق میں ان کے اخلاق سورہ خجرات کا نمونہ تھے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے حسن معاملات کا طریقہ اختیار کرتے تھے ان کی تو عبادات میں بھی خسن تھا زکاة اور صدقات دیتے تھے احسان دکھ دے کر اپنے احسان کو ضائع نہیں کرتے تھے احسان کرتے تھے احسان کرنے والے کا احسان مانتے تھے احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دیتے تھے اور خود احسان کرتے تھے جتات تے نہیں تھے ان کی عبادت میں بھی خسن تھا نماز تو یہ ایسے جنتی جو احسان کرتے تھے حقوق اللہ بھی دیتے تھے دن دو ان کے احسان گزرتے تھے تقوی میں اور احسان میں راتوں کو کیا کرتے تھے راتوں کو کم ہی سوتے تھے سوتے بھی کیوں تھے اپنی آنکھ اور اپنے جسم کا حق ادا کرنے کے لیے اگلے دن کو احسان اور تقوی سے گزارنے کے لیے جو چھوٹی سی نیند کی ضرورتی وہ کم ہی سوتے تھے پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں مافی بانگ تے اور جنتی کون سے تھے ان کے معلوم احسان نہیں حق تھا سائل کا اور مخروم کا زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے آسمانی میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہے کیا بارش یا عذاب پھر قسم آسمان اور زمین کے مالی کی یہ بات حق ہے ایسی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ علیہ سلام کے معزز مہمانوں کی حقائط تمہیں کبھی پہنچی مہمان معزز ہوتا ہے مہمان معزز ہوتا ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اس کو اور بیٹی کو زحمت سمجھنے والے احمق ہوتے ہیں زحمت کا زے کا نکتہ ہٹا دیجئے مہمان زحمت نہیں رحمت ہوتا اپنا رزق لے کے آتا ہے اور خیر و برکت دے کے جاتا ہے حدیث طور آئیں آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی توازو کرے مہمان کی مہمان نوازی کا حق تین دن تین رات ہے اس سے زیادہ اگر کوئی کرے گا تو وہ احسان ہے لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ جنتیوں کی ایک صفت کیا تھی کہ وہ محسنین تھے اللہ ہمیں یہ احسان بھی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اب اسے حدیث نے جہاں مہمان کے خاطر داری میزمان کو سکھائی اللہ نے میزمان کے حقوق میہمان کو بھی سکھائی کیونکہ میرا دن میرا دین موت دل ہے میزمان کے حوالے سے میہمان کو بھی سکھایا گیا کہ اس کو بے جا تنگی نہ نہ کرے اور تین دن سے زیادہ بغیر بجا بغیر زورت کے بوجھ نہ ڈال حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز ہیں کیسے سنت نظر آتی ہے جب وہ اس کے ہاں آئے تو آپ نے کہا سلام سلام صرف ہماری شریعتوں میں نہیں ہے پچھلی شریعتوں میں بھی رائج ہے اور سلام میں پہل کرنا قبر یا تقبر کی نفی کا طریقہ ہے اور مومنوں اور اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا طریقہ ہے سلام کیا اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام قرآن کا بھی حکم یہ آپ دیکھیں کہ سارے انبیاء کی تعلیمات اور ردیان ایک کیونکہ دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا سلام کا جواب دیا فحیوبی احسان منخ تم اس سے بہتر دعا لوٹاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دی کچھ ناشنا سے لوگ تھے بلکل وہی چیز آپ نے فرمایا سلام کرو چاہے پہچانو یا نا پہچانو اور ویسے بھی تو قرب قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ صرف پہچاننے اور جاننے والے لوگوں کو سلام کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال جواب کا معاملہ کیوں کیا سلام بغیرہ کا معاملہ کیوں کیا حالانکہ پہچانتے نہیں تھے اب گھر میں آئے ہیں ٹوٹل سٹرینجرز ہیں ناشنا ہیں بلکل پر آئے ہیں لیکن گھر آنے والے کا کیا کرنا ہے مدارات کا طریقہ اختیار کیا جارہ اچھلا کیا کھائیں گے تھنڈا میٹھا پانی چائے نہیں صرف بیٹھ کے جمع پونجی نہیں کر رہے ہیں خود اٹھ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں نیتوں تو چلے جانا چاہیے اور توازو کرنی چاہیے جب کسی اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے مٹا تازہ بچڑا لاکہ میمانوں کے آگے پیش کر دیا اللہ اکبر بیوی بھی کوئی دین کی مددگار ہی ہو تو ایسا ہو سکتے اور یہی ازواج ہے نو تو دین کے خریم معاملے میں ایک دوسرے کی معامل اور مددگار ہیں یاد رکھئے کہ میمان نوازی ازواج میں سے کوئی ایک کر نہیں سکتا جب تک دونوں ایک دوسرے کے مزمان مددگار ہوں آج میں جتنی بھی میمان ہیں unknown ہیں total strangers ہیں تو کیا لائے ہیں بھونا ہوا موٹا تازا بچڑا اور دور کونس ہے وہ زمانے کا دور کتنا وقت لگا ہوگا اس بچڑے کو زبا کرنے اس کی خال اتارنے اس کا گوشت بنانے اس کو بھوننے اس زمانے میں بھون نہ سوچے تو صحیح آج کل جار پرائے میمان کے لیے آج دل کتنے تنگ ہو جاتی ہیں آج میمان گھنٹی باد میں بچاتا ہے اور خاتون خانہ کو پریشانی پہلے ہونے لگتی آگئی ہے پتہ نہیں چاہے پہ کیا دوں گی حالان کہ فریزر بھی بھڑا ہوتا ہے اور ہاف ٹن چیزوں سے اٹھا پڑا ہوتا ہے اور اتنی دیر بھی نہیں لگنی ہوتی لیکن باہر باہر کیف یہ میمان ہے اور اتنا زیادہ کچھ پیش کر دیا پھر انہوں نے کہا آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں وہ اپنے دل میں ان سے دھرا فریشتے تھے اس لئے کھانی رہتے فریشتے تھے اس لئے کھانی رہتے اور حضرت ابراہیم کیوں ڈرے تھے کہ اس دور میں یہ تھا کہ رہزن ڈکیت گھروں میں آتے تھے اور ان نوئنگ آتے تھے اور ڈاکہ ڈال کے چلے جاتے تھے تو اس پر جب وہ آتے تھے کہا ڈرئیے نہیں اور اس ایک زی علم لٹکے کی پیدائش کی خوش قبری سناتی آپ کو زبردست مہمان نوازی کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے نظر آ رہے میرے لئے اور آپ کے لئے خلیل اللہ کی اس مہمان نوازی کا نمونہ بھی موجود ہے حضرت دوڑ کی عمر کے برابر ہوئے تو پھر انزبہ کرنے کا معاملہ پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر کیا کیا اللہ کا گھر بنایا اب وہ ماں اور بیٹا تو وہیں مکہ کی وستی میں آباد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ جوان ہوئے تو والدہ نے ان کا نکاح ایک لوکل رہتے تھے مکہ اور بہت فریکونٹ آتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے دروازے پہ دستق دی بہو رانی گھر میں موجود ہے لیکن یہ بہو وہ تھی جو دین کے معاملے میں کمزور تھی دین کے معاملے میں اخلاق اور احسان کے دو تین چار دروازوں پہ دستق دی پھر یہ ایک unwanted اور unwelcoming سائیٹیچیوڈ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں اندر ایک بزرگ بھاریش اتنا مطبر آدمی یہ نہیں پتا ہے کہ میرے سسر ہیں لیکن بہرحال پوچھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ وہ کہاں وہ گئے ہیں ہماری روزی کا کچھ بندوبست کرنے کے جیسے ایک روکہ پکہ سور ایک عجیب ست تلف سور ایک بس اوقات وہ انسان کا لے جائی بہت کچھ کنوے کر رہا ہوتا حالان کہ جملہ ویسا نہیں ہوتا بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت مانگی اندر نہ چاہتے ہوئے اندر آنے کی اجازت یہ بھی کھڑے ہی ہیں کھڑے کو بیٹھنے کا بھی حکم جو ہے وہ نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کے گھر کچھ مہمان نوازی کا بندوبست ہے ظاہر ہے اپنے بیٹے کے گھر آئے ہیں اور خود اتنے مہمان نواز ہیں اور بہو کا یہ مزاج کے ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دے رہی اب اتنی بدمزاجی اور اتنی مہمان نوازی کی کمی آپ کے گھر کوئی مہمان نوازی کا رواج ہے بہو آگے سے پھٹ پڑتی ہے بہو رانی کہتی ہے ہم مہمان نوازی کیا خاک کریں گے نہ ہمارے اپنے کھانے کو کچھ ہے سیکھے گی دین کیا سیکھے گی اخلاق کیا سیکھے گی احسان حضرت ابراہیم کچھ دیر انتظار کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آنے میں تاخیر کا سمجھ کے واپس پلڑتے ہیں لیکن جاتے جاتے اس خاتون کو کہہ جاتے ہیں جب تیرا شہر آئے گا تو اپنے شہر کو بیوی اپنے گھر کی رائیہ ہے یہ رائیہ گویا گھر کی دہلیز محافظ نگران ہے اپنے شہر کی خیر موجودگی میں حضرت اسماعیل آتے ہیں پوچھتے ہیں کوئی آیا تو نہیں تھے بوڑے سے بابا جی آئے تھے گھر کے معاملات کے بارے میں بلا وجہ کرید کرتے جا رہے تھے جب حلیہ کی تھے کہ میرے والد آئیں اور میرے والد اتنے میمان نواز اور اس نے میرے والد کی میمان نوازی میں اتنی شدید کمی کی بہرحال جب یہ جملہ سمجھ میں آ جاتے سنتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتے اور فوراں اسے کہتے ہیں کہ وہ میرے والد تھے اور وہ مجھے یہ خکم دے گئے کہ میں تجھے اپنے سے الگ کر دوں باپ کی بات مان کر اس بیوی کو طلاق دیتے ہیں والدہ پوت ہونے سے پہلے ان کا نکاح ایک اور بہت دیندار صاحب اخلاق ایک موسنا خاتون رالہ بنت مزاز رالہ بنت مزاز بہت دیندار اور بہت خوش مزاز سی خاتون ہے اگدہ نکاح میں آتی اسی طرح ایک دن حضرت ابراہیم پھر واپس آتے ہیں دروازے کی پہلی دستق پر یہ خاتون لپک کے دروازے پر سلام کرتی ہے بڑی خندہ پیشانی سے ملاقات کرتی ہے جلدی سے ایک بزرگ مسافر کو دیکھ کر اندر آنے کی تقرار کرتی ہیں بٹھاتی ہیں حضرت ابراہیم بہت خوش شوتنے حسن اخلاق کو دیکھ کر اور پوچھتے کہ تم لوگ پیتے کیا ہو تو بہت ہی شکر کی کیفیت میں کہتی ہیں الحمدللہ ہم ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پیتے ہیں دودھ بھی ملتا ہے سب پیتے ہیں پھر ساتھ ہی پوچھیں تم لوگ کھاتے کیا ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے گھر وہی ہے سہن وہی ہے یہاں رویہ اور یاد رکھے کہ شکر کا تعلق نعمتوں سے نہیں اپنے ذہن کی حالت سے ہوا کرتا ہے ہم کھاتے بھی ہیں ہم پیتے بھی ہیں آپ بیٹھیں تو صحیح سب کچھ آپ کے سامنے پیش بھی کرتی ہوں یہ وہ میمان نوازی تھی دل کو بھاگ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے سے پہلے اپنی بخو کے حوالے سے تعقید کر گئے جب تمہارا شہر آئے گا تو اس کو کہنا اپنے گھر کی دہلیز کی اچھی طرح سے حفاظت کر انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت نیک اور سوال قصیر اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو دین کے مددگار ازواج عطاب فرما دے اگر میمان نوازی کے حوالے سے دیکھیں تو ہم اگر اپنی امت رسول صلی اللہ علیہ السلام کے افراد دیکھیں کیا کچھ کیسا تھا ان کو مذبانی کا سعادت کیسے ملی آپ صلی اللہ علیہ السلام جب مدینہ میں کچھ واپس حجت کر کے تشریف رائے تو کچھ دیر ہفتہ تو آپ اپنے ننیال کی بستی میں رہے اس کے بعد یہ فیصلہ کہ اب چونکہ گھر نہیں تو کسی اور کے گھر قیام کرنا کسی اور کا میمان بننا ہے آپ نے اعلان کر دیا کہ ایسی امام لاؤ نہ ہو کہ کسی کی طرف داری ہو بیٹھتی ہے اور کس کو یہ شرف ملتا ہے میز بانی کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا جس کے گھر کی طرف یہ اونٹنی چل کے آتی تھی اس کا اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی اور جس کے گھر کے آگے سے گزر جاتی تھی وہ غم میں جاتا کا مجھ سے لے لیا جانا اٹھنی چکر لگا کے واپس پھر قصد ابو عیوب انساری کے دروازے کے سامنے بیٹھتی ہے اب موقع نہیں دیتے لپکتے ہیں اس نیئے سے کہ ایسا نہ ہو یہ اٹھنے والی پھر اٹھ جائے فوراں رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا سامان لیتے اور اپنے سین میں لے جاتے رسول صلی اللہ علیہ سلم سے درخواست کرتے کہ ہمارا اقبال خانہ ہے آپ اس میں قیام بزیر ہو جائیں تا نیچے ہم وحی اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے درمیان گویا حائل بھی اور ہم ان سے اوپر لا تقدم بین یدی اللہ ور رسول ہو یہ تو بعد میں آئی لیکن وہ ایک تقوی کی کیفیت ساری رات دیوار کے ساتھ چپک کے بیٹھے رہت کہ میں گیا تو تم لوگوں کو مشکت ہوگی پھر اوپر چلے جاتے آپ کی بات مان کے دو دنوں کے بعد سردی کا موسم ہے اور آپ نیچے ہیں یہ لوگ اوپر ہیں اور وہ پانی کا گھڑا ٹوٹ جاتا ہے فوراں کچھے چھتے نا فوراں خیال آتے کہ شاید یہ گھڑے کے ٹوٹنے سے اگر پانی ٹپ کا تو رسول اللہ کی نیند میں خلل نہ اپنے لحاف سے جدی اس پانی کو خوش کرتے ساری رات پھر ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر بغیر لحاف کے رات گزار دیتے صبح کے تسترہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جتنی دیر گھر رہے اب والا خانے میں رہے یہ میز بانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تاریخ اسلام میں جانے اور پہ جانے جاتے یہ تو وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میز بان بنایا تھا ایک ایک میہ بیوی وہ بھی تھے یہ وہی حضرت امہ سلیم ہے جن کے بیٹے حضرت انس قادم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ وہی امہ سلیم ہیں جنہوں نے بہترین مدینہ کا حق مہر لیا تھا شوہر کے قبول اسلام سے حضرت ابو طلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کوئی ہے کیونکہ کاشانہ ہے رسول میں کوئی کھانا نہیں ہے مہمان موجود ہے آپ فرماتے کوئی ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے حضرت ابو طلی اللہ پتہ نہیں میری دین کی میری بیوی میرے دین کی مددگار موجود ہے میں جس کو بھی لے جاؤں گا عزت ہو گی وہ میرا لباس ہے وہ میری عزت کا ذریعہ بنے گی وہ میرے سکون کا ذریعہ بنے گی بس میمان کو ایکسیپٹ کر کے لے آتے ہیں گھر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ سے گھر میں کوئی کھانا ہے حضرت تمہیں سلیم فرماتی ہے کھانا تو صرف میرا میرا تمہارا اور بچوں کا یہ لیکن تم فکر نہ کرو بچوں کو بیلا کہ میں بھی صلاح دیتی ہوں میرا میں ایک دن بھی کھاؤں گی اور تم ایسے کرنا میں دستر خان چون دوں گی میمانوں کو بیٹھانا تم بھی دوسروں کو اپنی ذات پر ترجی دینا اور دوسروں کو کیا میمان کو اپنی ذات پر ترجی دینے کی دل کی کشات کی اتنی پسند آئی تھی آیت نازل کر دی گئی تھی آیت نازل کر دی گئی تھی وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجی دیتے ہیں چاہے وہ خود مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں حسن اخلاق کے زمبرے میں شامل کرنا ہے یہ سن کر اس کی بیوی چیختی وی آگے بڑی اس نے اپنا مو پیٹ لی اور کہنے لگی بوڑی مانچ انہوں نے کہا اللہ نے یہی کچھ فرمایا ہے وہ حکیم اور سب کچھ جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرستاد گانے الہی کیا مہم آپ کو تر پیش ہے انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کون سی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم تا کہ اس پر پکیوی مٹی کے پتھر برساد ہے جو آپ کے رب سے حد سے زیادہ گزر جانے والوں کی نشان زدہ ہیں پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے اور وہاں ہم نے گھر کے سوا مسلمان کا کوئی گھر نہ پایا اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈردتے ہیں تمہاری لیے نشانی موسی علیہ السلام کی قصے میں جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فیراؤن کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑا بولا یہ جاتو گر یا مجنو آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سموندر میں پھینک دی اور ملامت زیادہ ہو گیا اور آدھ ہیں جب کہ ہم نے ان پر ایک اسی ہوا بھیج دی جس میں وہ چیز بھی جس جس چیز پر بھی گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا اور سموندر جب ان سے کہا گیا کہ خاص وقت تک مزے کر لو مگر اس تنبیح پر انہوں نے رب کے حکم سی سرطابی کی آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے کچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکتی اور نہیں وہ اپنا بچاؤ کر سکے اور ان سب سے پہلے ہم نے نو علیہ السلام کی قوم کو حلاق کیا کیونکہ وہ فاسق تھے آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں زمین کو ہم نے بچھایا ہے ہم اچھے ہموار کرنے والے ہیں ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنایا شاید دیکھے تم اس سے سبق لو دوڑو دوڑو اللہ کی طرف بہت طرف دوڑ دوڑو چھوڑ دو باقی سب کوچھ اللہ کی طرف دوڑو میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ساف ساف خبردار کرنے والا ہوں اور نہ بنا اس کے ساتھ کوئی معبود تمہارے لیے اس کی طرف ساف خبردار کرنے والا ہوں یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے یہ نہ کہا کہ یہ ساہر ہے یا مجنوع کیا ان سب نے آپس میں کوئی سمجھ ہوتا کر لیا بلکہ یہ سارے سرکش ہیں ان سے رخ پھیر لو تم پر کچھ ملامت نہیں البتہ نصیخت کرتے رو کیونکہ نصیخت ایمان لانو والوں کے لیے نافع ہے میں نے جن اور انس کو اس کے سوا اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں میرا اور آپ کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت بندگی عطاعت عبادت پہ ان سے کوئی رزق تو نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں اللہ تو خود ہی رازق ہے بڑی قوت والا زبردست بس چکا ہے اس لئے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلائی جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی تو رازق ہے تو رزق دیتا ہے تو رزق مانگتا نہیں رزق ہم سب کو رزق عطا فرما عزت کے ساتھ حرام وَعَغْنِنِ بِفَدْلِكَ مَنْ سِوَا یار خمور راقمین رزق حرام کی پہچان بھی عطا فرما اس کی کراحت ہماری دلوں میں ڈال دے اور اللہ سبحانہ تعالی جو رزق دیتا ہے اس میں ایک لقمہ حرام سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دے آمین سُمممین سورہ اطور مکی سورت دو رقوات فورٹی نائن آیات فیفٹی سکس نمبر پر آنے والی سورت بلکل ابتدائی حروف کے حوالے سے اس کا نام سورہ اطور اس میں یہ سورت سورہ ذاریات ہی کے زمانے میں نازل ہوئی ہے موضوع آخرت ہی ہے اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے بسم اللہ الرحیم وَاتْتُور وَكِتَابِمْ مَسْتُور وَكِتَابِمْ مَسْتُور فِي رَقِمْ مَاشُورٍ وَبَيْتِ الْمَعْمُور قسم ہے تور کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کچھ بڑی خاص چیزیں اور ابتداء میں وہ خاص چیزیں جو خدایت کے ذریعے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں خدایت بہت بہترین اور امدہ نعمت ہے اللہ کی تو اللہ نے کچھ خدایت کے ذریعوں اور پھر اپنی کچھ زبردست تخلیق کی قسم کھا کر اللہ نے قیامت کے عذاب کے لئے فرمایا اِنَّ عَزَابَ رَبِّكَ لَوَاكِعْ مَا لَهُ مِنْ دَعْفِمْ کچھ چیزوں کی قسم تور تور وہ پہاڑ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شبہ میراج میں آسمان کے سفر میں دکھایا گیا تھا یہ وہ پہاڑ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے بھی دیئے اور اسی تور کے لئے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں فرمایا وَإِذْ أَخَزْنَ مِسَاكَكُمْ وَرَفَعْنَ فَوْقَكُمْ التور خُزُو مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّتٍ وَازْقُرُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون یہ تور ہی تھا جس کو معلق کر کے ان کے اوپر ان سے اہد لیا گیا تھا اس سے بڑے پہاڑ تو موجود ہیں آج ہملائیز کے ماؤنٹنز ہیں آج کیٹو کے پہاڑ ہیں ایک سے ایک ماؤنٹ ایوریس کی چھوٹیاں ہیں لیکن اللہ نے ان میں سے کسی کی نہیں تور کی قسم کھائی کیونکہ یہ ایک قوم کی خدایت کا ذریعہ بنا تھا اور یہاں پر نبوت کا آغاز ہوا تھا وَقِطَابِ مَسْتُورٍ فِي رُقِ مَنشُور کتاب سطروں سے لکھی جانے والی چیز جو کہاں پر ہے جو باریک رقیق جلد میں آسمانی کتابیں الہامی کتابیں نبیوں پر بھیجی جانے والی آسمانی کتابوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی خدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ کے ہاں بڑی برگزیدہ کتابیں ہیں اور پھر یہ کہا جا رہا ہے رقِ مَنشُور اس حوالے سے کیا آپ کو بتا ہے کہ جب یہ آسمانی الہامی کتابیں نازل ہوئی تو کوئی لکھنے کیلئے کاغذات وغیرہ کا تو طریقہ موجود نہیں تا کاغذ تو بہت بات کی ایجاد اس زمانے میں تو قرآن بھی جب نازل ہوا تو یہاں پتوں کے درختوں کے پتوں پر چھالوں پر کھڑیوں پر لکڑیوں پر پتھروں پر ایسی چیزوں پر قرآن اور یہاں چمڑے پر تو یہی کہا جا رہا ہے باریک جلی یا جلد پر لکھی جانے والی وَبَيْتِ الْمَعْمُور یہ وہ گھر ہے جو بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ساتھویں آسمان پر جس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے آپ نے ساتھویں آسمان پر شرب مہراج پہ دیکھا تھا اور یہ وہی گھر جس کا تواف پرشتے کرتے ہیں ایک دن میں ستر ہزار پرشتے تواف کرتے ہیں جس نے ایک تفاہ تواف کیا اس کی اب تک باری نہیں آئی یہ بیت المعمور اور پھر وہ اونچی چھت اس سے مراد وہی آسمان جس کا تذکرہ پہلے آیا اور موجزن سموندر جو تھاٹھے مارتا وہ سموندر لیکن حدوں تک رہتا ہے اللہ نے یہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد بتا دیا کہ دیکھو یہ خدایت کے ذریعے اور یہ میری بڑی طاقت والی اور بڑی سپیشل مخلوق اس کو دیکھ کر ہی تم سمجھ سکتے ہو کہ میں جو ان کو برپا کر کے ان کو قائم کرنا ہو میری لئے پھر قیامت کو برپا کر کے دنیا میں انسانوں کو اٹھانا مشکل نہیں ہے تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اور جب یہ عذاب آئے گا اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہوگا یہ پہلی آٹھ آیات قبول اسلام کا ذریعہ بنی تھی ایک قٹڑ کافر اور مشرقی حضرت جبیر بن مطعم حضرت جبیر بن مطعم مدینہ کسی اوری نیت سے آ رہے تھے کچھ قتل کی سازش اور کچھ ہنگام فساد کی نیت سے مدینہ آ رہے تھے انتقام کی کیفیت میں آ رہے تھے لیکن مدینہ کی وزتی میں داخل ہوئے جب سورج ڈوب رہا تھا غروب آفتاب کا وقت ہے بس آتے خود یہ ایک بڑی روب اور اللہ کی پہچان کا وقت ہوتا ہے اور پھر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور آپ سورہ تور کی یہ آیات کی تلاوت فرما رہے تھے پہلی آٹھ ہی آیات کی تلاوت سننے کے بعد حضرت جبیر بن مطم کے دل پتل گیا اسلام داخل ہو گیا اور ایمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے ان کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں وہ اس روز ہوگا جب آسمان بوری طرح سے ڈگ مگائے گا اور پہاڑ اورے اورے پھر رہے ہوں گے تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہیں جسے انہوں نے دھکے مار مار کر استغفر اللہ دھکے مار مار کر جہانم کی طرف لے جایا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگیا ہے جس کا تمہیں انکار کرتے تھے اب بتاؤں یہ جادو ہے یا تمہیں سوجی نیرہ جب جھل سو اس کے اندر تم کہاں سبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے یقصہ ہے تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے متقی لوگ وہاں باغوں میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے رہا ہوگا اور ایک سب سے بڑی سب سے بڑا انام کیا ہوگا اور ان کا رب انہیں توزخ بھی سے تو بچا لے گا ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے اپنے ان عمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے جو نمازیں پڑھ کے تم نے جنت کی کنجیاں تیار کی تھی وہ جو تم نے دنیا کے من پسند لباس اتار کے تم نے جنت کے لباسوں کی حرث دکھائی تھی وہ جو تم دنیا کی زندگی میں اللہ کے آگے اور اللہ کے بندوں کے آگے جھگ جھگ کے آئے تھے وہ جو تم نے جہاد کا اتمام کر کے بابو جہاد کی کوشش کی تھی وہ جو تم نے روزے رکھ کے بابو سیام کی تیاری کی تھی تو آ جاؤ وہ جو تم تنہائی میں وہ جو تم تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے روکے بابو یمین کے حق دار بنے تھے یہ تمہارے اپنے آمال ہیں جس کی وجہ سے تم جنت کے خطار بنے ہو جنت میں وہ کہا ہوں گے وہ آمنے سامنے بچھے وے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے خوبصورت تاکو والی حوروں سے انہیں بیاد دیں گے جو ایمان لائے تھے اور ان کی اولادیں بھی ان کی اولادیں بھی جو کسی درجے میں ان کے نقشہ قدم پر چلی تھی ان کی حصالات کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہیں دیں گے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اہل خانہ کو بھی ملا دیں گے حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں ہے اور ہر درجے والے دوسری جنت کے درجے والوں کو بلکل ویسے دیکھیں گے جیسے ہم ستاروں کو آسمان سے دیکھتے ہیں لیکن ہوگا کیا اگر والدین میں سے یا اولادوں میں سے کوئی بھی جنت کے اوپر والے درجے میں ہوگا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ میں اپنے وہ دوسرے عزیز سے جو جنتی اس سے ملنا چاہتا ہوں تو میرا رب میرا رب رحمان ہے قیامت کے دن بھی وہ رخیم ہوگا عباند و رحمان کے لیے وہ مبالغت تک رحم کرنے والا ہوگا وہ رحمان رحم یہ نہیں کہہ گا کہ اچھا جاؤ ملاقات کرنی ہے تو جاؤ نیچے والے درجے والے کو بھی اوپر بھیج کی ان کو آپ اس میں ملاتے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمیں اس جنت کا یقین آ جائے اس جنت کا حریص بن جائے اور اللہ اس جنت کے لیے زندگی میں خرچ کرنے والے خوش نصیب بن جائے ہر شخص اپنے قصب کے اون اوز رہن ہے کہ رہن کا تصور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری جانوں کو ہمارے آمال کے بدلے رہن رکھ دیا آمال اچھے کریں گے نیک آمال اور آمال سوالیہ کا معاملہ دیں گے تو اپنی جان کو اس رہن سے آزاد کر کے جہنم سے بچانے میں کامیاب ہوں گے آمال سوالیہ کا رہن ادا نہیں کیا تو جہنم کے گڑے میں دوچار کیے جائیں گے جنت میں کیا ہے ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور جنت کے پھل کیسے دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے شکلوں میں اور ظاہریت میں ویسے نہیں گوشت جس کو ان کا دل چاہے گا خوب دیے جائیں گے وہاں وہ دوسرے سے جام لپک لپک کر یہ لپک لپک کیا ہے یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے وہ جیسے مزاک میں نوک جھونک میں جیسے چھیڑ چھاڑ میں بس وہ لپک لپک کر لے رہے ہیں اور شرابی وہ جس میں نہ زیادہ گوئی ہوگی نہ بدکٹاری ہوگی اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑ پھر رہے ہوں گے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لئے مقصود ہیں اور یہ ملازم لڑکے کیسے ہوں گے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مشکین کے وہ بچے جو بھی بالی ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے ہوں گے ان کو جنت کے ان ملازموں کی غلمان کی شکل میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جنتیوں کو دیکھیں جہاں ہارے تین آمات ہیں یہاں پہ وہ جو آج دنیا کی زندگی میں وہ سوین کرائیسس ہیں نہ ملازمین نہیں ملتے جنت میں وہ کرائیسس بھی نہیں ہے ملازم ہوں گے اور ملازم کیسے ہوں گے بڑے فرما بردار ہوں گے بڑے زابط ہوں گے بڑے خوبصورت ہوں گے اور دوڑ دوڑ کے کام کر رہے ہوں گے آج کے اول تو ٹکتے نہیں ٹک جائیں تو کام کرتے نہیں کام کریں تو لپک لپک کے نہیں کرتے یا ان کو کام آتا نہیں اور اگر کوئی بڑا ہی فرما بردار ٹک کے کام سیکھ لے تو جب تک سیکھتا ہے وہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے یہ جوان بھی رہیں گے ہمیشہ جوان رہیں گے اور ہمیشہ مستعیدی کے ساتھ فرما بردار رہیں گے یہ لوگ آپ اس میں دنیا کے گزرے وے خالات پوچھیں گے کتنا خوبصورت محمال ہے آپ پہ جیسے فیملی ٹائم ہے آپ اس میں گپ شپ ہو رہی ہے جیسے دنیا میں بھی ہم سب بیٹھتے ہیں تو وہ بچپن کی یادیں بہن بھائی بیٹھ جاتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی ہے اچھا جب امی ہوتی تھی جب چھوٹے ہوتے تھے جب سکول جاتے تھے بس اب یہ جنتی بیٹھے ہیں تختوں پر بیٹھے ہیں خادم خدمتیں کر رہے ہیں اب ماضی کے خالات دنیا کے خالات پر تبصرہ ہو رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ جنتی کیا کہیں گے یہ تذکرہ کریں گے ہم جنت میں کیوں آئے یہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھروں میں بھی ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے جنتی اپنے جنت میں جانے کی ایک وجہ بتائیں گے کہ ہم صرف اپنے گھروں سے باہر لوگوں کے سامنے جب ہوتے تھے تب ہم بڑی میٹھی باتیں پولائٹ باتیں ریفائنڈ باتیں اور تب ہم بڑے کوئی اکرٹیس یا صاحب اخلاق یا اپنا زائری چہرہ جہاں دنیا کو دکھا رہے ہوتے تھے ہم صرف وہاں اچھے اور نیک نہیں ہوتے تھے ہم اپنے گھر کے اندر بھی ہوتے تھے گھر والوں کے اندر ہوتے تھے تب بھی ہمارے اخلاق تب بھی ہمارے معاملات تب بھی ہماری ڈیلنگز اچھی ہوتی تھی اور ہم گھر میں بھی ہوتے تھے تب بھی چگلیاں غیبتیں بدگمانیاں اور یہ طریقے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے آج کیا کیا کچھ ہوتا ہے اور اخلاق باہر ہوتے ہیں اور اندر کچھ اور ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بھی گھر میں بھی ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرما دی اور ہمیں جھلس دینے والی خواہ کی عذاب سے بچا لیا ہم پیشلی زندگی میں اسی سے دعائیں بھی مانگتے تھے وہ واقعی بڑا محسن ہے آج جنت کا ایک اصول جنتی پھر کون ہوں گے وہ جنت کی دعائیں مانگنے والے جنت کا حرز کرنے والے اور اپنے گھار میں بھی اللہ سے ڈر کے معاملات کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیخت کرتے جاؤ اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو نہ تم مجنو ہو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش احیام کا انتظار کر رہے ہیں ان سے کہوں اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی اقلیں انہیں ایسی ہی باتیں بتانے کو کہتی ہیں یا در حقیقت یہ دشمنی میں حج سے گزرے میں ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا یا اصل بات یہ ہے کہ ایمانی نہیں لانا چاہتے اگر اس نے اس قول میں سچے ہو تو اس شان کا ایک کا نام بنا لاؤ اللہ سبحانہ تعالی نے اس چیلنج سے پہلے قرآن میں چار دفعہ یہ چیلنج دیا ہے سورہ بکرا سورہ یہود سورہ یونس سورہ بنی اسرائیل چار دفعہ یہ چیلنج اس سے پہلے آیا ہے یہ پانچمیں دفعہ اللہ کا چیلنج آ رہا ہے ترتیب کے اعتبار سے تو یہ آخری دفعہ ہے لیکن نزولی اعتبار سے یہ پہلے چیلنج پہلی دفعہ جب اللہ نے چیلنج کیا تو سورہ تور میں کیا تھا ترتیب سے یہ آخری دفعہ آ رہا ہے لیکن نزولی اعتبار سے یہ چیلنج پہلی دفعہ آیا تھا یہ کسی خالق کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہیں یا زمینہ اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا اصل بات ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالمِ بالا کی سنگن لیتے ہیں ان میں سے جس نے سنگن لی بلائیتوں سے کوئی کھولی دلیل کیا اللہ کے لیے بیٹے اور تم لوگوں کے لیے اللہ کے لیے بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو یا زبردستی پڑی بھی چٹی کے بوشت لے دوے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر لکھ رہے ہیں کیا کوئی نئی چال چلنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو مٹتے آ رہے ہیں پس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں وہ مار گرائے جائیں گے جس نے نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آئے گی اور نہ ہی ان کو مدد پہنچے گی اور وہ اس وقت کے آنے سے پہلی بھی ظالموں کے لئے قذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں تو جب یہ حالات ہیں لوگ دعوت کو ایسے رسپونڈ نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں فیصلہ یعنی حالات کے بدل جانے کا فیصلہ یا اللہ کے ازن سے عذاب کا فیصلہ یا موت کے وقت تک گویاں آپ کو صبر کی تاقید کی جاری اور صبر کیسے ملے گا صبر کیسے ملے گا یہ یاد رکھو تم جو صبر کر رہے ہو ہماری نگاہ میں جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے سن رہا ہے میری بھی کیفیت اور دشمن کی بھی کیفیت اس کے لئے صبر آسان ہے اور صبر کیلئے کیا کرو جب تو موٹھو تو اپنے رب کی خمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو رات کو بھی اس کی تسبیح کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی تسبیح کرو گویاں صبر کے لئے پھر کس چیز کی تاقید ذکر اور تسبیحاتِ الہی کی میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے صبر اور ذکر کا آپس میں کتنا گہرا ریلیشن ہے تکلیف آئے گی تو پھر سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے آج دہرا لیجئے لکھ لیجئے آرڈر ورکنگ آرڈر تکلیف آئے گی تو سب سے پہلے ذکر ہوگا ذکر ہوگا تو دل کے اندر سکون آئے گا سکینہ آئے گا اس رب کی یاد اور پہچان دل میں دہرائی جائے گی پھر ذکر کے بعد شکر شکر سے کچھ نعمتیں نظر آئیں گی تو پھر دھارس بدے گی تب ہی صبر ممکن ہوگا آغازِ تکلیف میں دکھ تکلیف مشکل کے آغاز میں صبر نہیں ہو پائے گا پہلے ذکر پھر شکر پھر اس کے بعد کیونکہ ذکری تو سکھاتا ہے اللہزین آئیزا صحابتم مصیبتم قالو انہا لیلہ و انہا الہی راجی ان کیا کہتا ہے قرآن فوراً شروع میں صبر کرو نہیں شروع میں ذکر کرو تکلیف کے آتے وقت پہلے ذکر پھر شکر پھر صبر پھر جب صبر آئے گا جان میں جان آئے گی کچھ خوش خوش ثابت ہوں گے تو پھر جھولی پھیلا کے رب کی طرف رجوع کر کے دعا کرنا رازی ورزا رہنا تکلیف کو دور کرنے کی میند کوشش جائز حد تک کوشش کرنا اور پھر رب پر توقع کر کے ساتھ ہی اپنا محاسفہ کر کے استغفار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکلیفوں میں صبر اور صبر کے لیے ذکر کی تاقید کی جاری ہے ذکر کے کون سے اوقات ایک تو اس میں ہمیں صبح و شام کے اذکار کا تذکرہ ملتا ہے یہ بات پلے سے باندھ دیجئے کہ اپنے معمول میں ان صبح و شام کے اذکار کو ضرور شامل کر لیجئے بہترین تسبیخات ہیں بہترین حمد و سنا ہیں بہترین دعائیں ہیں بہترین حفاظت کی دعائیں ہیں اور بہترین وقت میں پرکت کے نسخے ہیں تو ایک تو صبح و شام کے اذکار کا تذکرہ کہا جا رہے ہیں دوسرا اس آیت کا ایک اور مپومے کہ صبح سے لے کے شام تک سارا وقتی اپنی زبانوں کو ذاکر رکھو اور تیسرا کچھ لوگ اسی آیت سے نماز کے اوقات کا جواز بھی لیتے ہیں پھر یہ کہا جا رہا ہے جب تم اٹھو اور جب تم رات کرو یعنی صبح جاگنے اور رات کو سونے کے مسنون اذکار کی بھی تاکیت ہے کہ جب تم صبح اٹھو تب بھی تم تسبیح یعنی مسنون مسنون دعا پڑھو اور جب تم سو تب بھی تم تسبیح یعنی مسنون دعا پڑھو جاگنے اور سونے کے مسنون اذکار کی تاکیت بھی اسی آیت سے سابت ہے اب پھر یہ جو کہا جا رہا ہے جب تم اٹھو تو اٹھو کا مطلب ایک تو یہ کہ جب تم جاگو جاگنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کیسے اطاعت کی آپ اٹھتے تھے تو آپ صبح جاگنے کی دعا پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ اللہ اکبر اور کچھ میں ولا حول ولا قوت اللہ باللہ کا اضافہ بھی کچھ حدیث میں ثابت ہے اب پھر سورہ لمران کی آخری دس آیات چوتھا کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اور پھر چوتھا کلمہ یہ پہلا کلمہ نہیں چوتھا کلمہ جو ہے یہ بھی بسوقات کچھ حدیث سے صبح کے وقت ثابت ہے اور پھر آپ کی یہ سنت کہ آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ برطن میں ڈالے بغیر اپنے ہاتھ دوتے تھے مسواک کرتے تھے وضو کرتے تھے اور پھر اپنی تحجد کی نماز تو یہ آپ کی تسبیخات کا آغاز اور آگے جانے سے پہلے میں آپ کو حدیث بھی بتا دوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھتا ہے صبح جاگنے کی دعا پڑتا ہے یہ تیسرا کلمہ پڑتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ مغفر لی اللہ میرے گناہ بخش دے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا تو یہ سنتیں اپنانی ہیں اس کے بعد جب تم اٹھو کا مطلب جب تم کھانا کھا کے اٹھو یہ بھی تو ہمیں دعا سکھائی جاتی ہے یہ کیا ہے یہ بھی اللہ کی حمد سنائے جب تم سواری پر سوار ہونے کیلئے اٹھو وہ بھی ہم نے مسنون طریقہ دیکھا جب تم اللہ کی دین کی دعوت اللہ کی درست دینے کیلئے اٹھو ہم میفل کے آغاز میں رسول خلق کریم کی دعا پڑھتے یا تم درست یا تبلیغ کی میفل سے اٹھو تب بھی اللہ کی حمد سنائے کرو یا میفل کو برخواست کرو تب بھی اللہ کی حمد سنائے کرو سبحان اللہ 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 انتہ نستقبر و نتوب علیک یہ میفل کے اختتام کی دعا ہے تم اٹھو تم رکو سے جب اٹھو سمی اللہ لمن حمد ربنا ولق الحمد حمد قصیرا طویب مبارک فی یہ بھی اسی قرآن کی حکم کی عطاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور حمد قصیرا طویب مبارک فی اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک شخص نے جب یہ پڑا تو آپ نے فرمائے کہ کس نے پڑا کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ فرشتے اس دعا کے پڑھنے والے کے عجر کو لینے کے لیے بھاگ رہے تھے اور دور رہے تو گویا اپنے رقوم اتمنان کے لیے سکون سے سارا کچھ پڑھ کے رقوم ادا کرنے انجم مکی سورت تین رقوات ٹوینٹی سکسٹی ٹو آیات پر مشتمل یہ مکی سورت ترتیب کے اعتبار سے پہلا ہی لفظ انجم اور ہمیں یہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی اس سے پہلے کسی سورت میں سجدے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اور یہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو آپ میں اونچی آواز سے مکہ میں تلاوت کی کیا تاثر ہوا ہو کا سورہ نجم اس کی روانی اور اتنی خوبصورت ہے اس کی اتار چڑھاؤ اور اس کا بلینڈ اور قافیہ ردیف مختلف آیات کا کہ ایک بہت خوبصورت شائرانہ طریقہ ہے سورہ نجم کے نزول کا اور اگر ہم دیکھیں تو واقعہ کچھ ایسے آتا ہے کہ اس سے پہلے رسول میں اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی آپ حرم کے سہن میں سردان قریش اور مکہ کے لوگ بھی موجود ہیں مشرقین مکہ آپ میں کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کی یہ وہ وقت ہے جب حجرت قبشا ہو چکی ہے مسلمانوں کی مقالفت جاری ہے حجرت قبشا ہو چکی ہے سہن میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ نجم کی تلاوت شروع کرتے ہیں ایسے جیسے سہر مسمرائز ہو گئے جادو کی کیفیت تاری ہو گئی سب مشرقین مکہ سپیل باؤن سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سب کھڑے ہو گئے مشرقین مکہ سردار سب کھڑے ہو گئے ایسے جیسے سختے کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے ہیں اور جب آیت سجدہ آئی آپ سجدے میں جھکے سب مشرقین مکہ سجدے میں جھکے وہ ایک جادو ایک سخر تھا ان پر ہوتا تھا جادو ان کو آتی تھی سمجھ ان کی زدیں ان کی دھٹائیاں ان کے تقبر اور ان کی دنیا کی محبت سرداریوں کی یہ لیڈو بھی تھی سمجھ تو ان کو سب آگیا اور اللہ کی حکم سے جھک بھی کہتے لیکن بس عملی طور پر نہیں جھکتے تھے یہ زد اور دھٹائی ان کی لیڈو بھی ان کو بہرحال یہ سارے کے سارے جھگے صرف ایک شخص جو بہت سٹبن اور اپس نے تھا امیہ بن خلف یہ امیہ بن خلف رہ گیا تھا اور آرڈ آرڈ آؤٹ رہ گیا اس نے بھی زمین سے مٹی اٹھا کے اپنی پیشانی پہ لگائی اور کانی میں نے بھی سجدہ کیا تھا اب ادھر تو جو ایک رہ گیا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا میں سجدہ کیا لیکن پھر ہوا یہ کہ جب سجدے سے اٹھے اور یہ شورت مشہور ہو گئے کہ مشکین مکہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو مان لیا اور جھک گئے اور سجدہ ریز ہو گئے تو پھر انہیں ریالائز ہوا کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم سے ہوا کیا پھر وہ زد پھر وہ ڈھٹائی پھر وہ شرک پھر اور انہوں نے کہا لو اور ان کی دیویوں کا نام بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کا نام لے کے جھکیں اس لئے ہم یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سٹپن مان کے نیا دینا جس کی وجہ سے عمل نہیں ملتا سمجھ آ جانے کے پاوجہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے اور پھر ادھر دھوم جب پوری حبشہ تک پہنچی کہ نجاشی کے دربار میں جو لوگ اجازت دیئے گئے تو ان کو پتا چلا کہ سارے مشکین تو مسلمان ہو گئے وہ ہجرت کرنے والے واپس مکہ آگئے کہ چلو جی معاملہ ختم ہوگی اپنی بستی میں واپس چلے یا تو قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے قسم کھا کے ان کو بتایا جا رہے رسول اللہ پر جو تمہیں ترازات لگاتے ہو وہ درست نہیں ہیں آپ نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں یہ قسم کھا کر بتایا گیا اور پھر آگے اللہ نے نبی کے تعلیم اور علم کا ذریعہ بتایا پھر آپ کے معلم کا تعرف کر وائیا اور پھر آپ کا تعلیمی محول بتایا کہ ایسا تعلیمی محول ایسے تعلیم کا ذریعہ اور ایسا معلم نہ بھٹکے ہیں اور نہ گمراہ ہوئے وہ اپنی خواہشات نفس نہیں بولتا یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے تعلیم کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے پھر دورالی جی خدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے دو قسم کی وحی وحی مطلوع جو قرآن میں موجود ہے وحی غیر مطلوع جو آپ کو خفی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم تک پہنچائی جاتی تھی آپ نے یہ خفی یا وحی غیر مطلوع ہم تک صحابہ اکرام تک بول کے قدیس کے ذریعے عمل کر سنت کے ذریعے پہنچائی حدیث کی وحی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا قرآن حدیث سنت سب محفوظ آپ کے تعلیم کا ذریعہ بتانے کے بعد آپ کے معلم کا طریقہ اس زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے تعلیم کا بحول دیکھو کیسا قریب ہے وہ سامنے آکر کھڑا ہوا بالائی افق پر تھا پھر قریب آیا اوپر معلق ہوا یہاں تک دو کمانوں کے برابر اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی اسے پہنچانی تھی نظر نے دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا اب تم اس چیز پر اسے جھگڑا کرتے ہو جو اس نے آنکھوں سے دیکھی اور ایک مرتبہ پھر اسے صدرت المنتحہ کسے اپنے مولم حضرت جبریل امین کو صدرت المنتحہ کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس جنت الماوہ ہے اس وقت صدرت پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کو نہیں رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا یہ شب میراج میں صدرت المنتحہ کے بعد جنت و جخنم کے مشاہدات اور اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ حضرت عائشہ نے فرمایا جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا وہ بہت بڑا جھوٹ تصنیف کرے گا اللہ کی نشانیوں دیکھیں تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ذریعہ آپ کے معلم اور اس نشست کا تذکرہ یہ وہ دو موقع جب آپ نے حضرت جبریل امین کو دیکھا ایک فترہ تو وحی کے بعد جب آپ کرسی پر تھے زمین سے آسمان تک ان کے پر اور پھر وہ مولک ہو کہ آپ کے پاس قابقہ حسین آپ کے قریب آئے اور پھر وحی تھی یہ فترت الوحی کے پیریٹ کے بعد اور دوسرا معاملہ وہ جب صدرت المنتحہ یعنی آپ نے شب محراج پر دیکھا اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان کے نفس کے مرید بنے حالان کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس صدایت آ چکی ہے کیا انسان جو کوئی چاہے اس کے لئے وہ حق کے دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہے آسمان میں کتنے فرشتیں موجود ہیں ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی اس لئے تو یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کو پوچھتے اور دیویاں بناتے تھے نہ کہ یہ اللہ کے ہماری سفارش کریں جب تک اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کو اجازت نہ دے جس کے لئے وہ اجزدار سننا چاہے اور اس کو پسند کرے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ پریشتوں کو دیویوں کے نام سے موصوم کرتے حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم نے حاصل نہیں وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کوئی کام نہیں دے سکتا جو شخص ہمارے ذکر سے مو پھیڑتا ہے دنیا کی زندگی کے سوا جس کچھ مطلوب نہیں اسے اس کے خال پہ چھوڑ دو ان لوگوں کا بس علم یہی کچھ ہے یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راب پر ہے زمین و آسمان و ہر چیز کا مالک اللہ ہے تاکہ اللہ بھرائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نواز دے جنہوں نے نیک روی اختیار کیے جو بڑے بڑے گناہ چلا جاتا ہے انسان وہ بھی کبیرہ بن جاتا تو اللہ فرمار رہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے اللہ یہ کہ کچھ قصور یعنی چھوٹے چھوٹے قصور اس سے ہو جائیں بلا شبا تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جبکہ اس نے زمین سے تمہیں پیدا کی اور تم اپنی ماں کے پیٹوں میں بھی جنین تھے پس اپنی نفس کی پاکی کے بہت دعوے نہ کی اگر وہ بہتر جانتا کہ واقعی متقی کون ہے پھر تم نے اس شخص کو دیکھا جو رہے حق سے رہے خدا سے پھر گیا تھوڑا سا دیکھ کر رکیہ اکثر مفسرین کہتے ہیں اسے ملاد ولید بن مغیرہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر پہنچ چیئے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے جس کی وفا کا حق ادا کر دیا اللہ دوسرے کا بوج نہیں اٹھائے گا یہ اطل اور یقینی حقیقت ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا وزن خود اٹھانا ہے قرآن ہمیں واضح طور پر یہ حقیقت بتاتا ہے کہ قیامت کے دن عامال کو وزن دے دیا جائے گا قیامت کے دن عامال کو وزن دے دیا جائے گا اور وزن وزن دینے کے بعد جب ان کو تولا جائے گا تو وہ عامال لاما قیامت کے دن جب عامال کو وزن دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ان کو میزان عدل میں تولا جائے گا اور وہ میزان عدل وہ ہے جو جو انڈے کے برابر بھی باریکی کا وزن اس کو وہ محسوس کر لے گا وہاں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے عمل دیکھ لینے ہے یہ وزن اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں نا جس نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا جس نے چھوٹا سا بھی شر کی ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا جب یہ تل جائیں گے تو اللہ قرآن میں بتاتا ہے بھڑکتی بھی اگر اس کا ٹھکانہ ہوگا جس کا نیکیوں کا حلقہ اور عیش پسند جگہ اس کی ہوگی جس کا گناہ ہوگا ہلقہ اور نیکیوں سکتے ہیں اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے آسانی سے کرنا لیجی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بن کے بہت بڑا وزن بن جات اور دورہ لیجیے قیامت 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 دن ایک شخص جس جس گناہ کا پلڑا بہت زیادہ جھک گیا ہوگا نیکیوں کا پلڑا انچا ہو گیا ہوگا اور وہ گھبرا رہا ہوگا تو اللہ کے حکم سے بدلی سی لاکہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے جس کی وجہ سے اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ پوچھے گا یہ میرے کون سے عمل کا عجر تھا تو اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے وہ دین کا علم جو لوگوں تک اپنی زندگی تک منتقل کرتا تھا وہ بدلی لاکے وہ بدلیاں بن جاؤ وہ ہوائیں بن جاؤ یہ بدلی بن کے قرآن کو پڑھتے یا پڑھاتے یہ ہے وہ نیک عمل یاد رکھئے یہ چیز اپنے ذینوں پر یاد رکھئے کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لوگ تو اپنے بھائی سے ماں سے باپ سے اپنے بیوی اپنے بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے اس دن کس نے اٹھانا اپنے اپنے گناہوں کا وزن سب کو خود اٹھانا ہے یہ گناہوں کا وزن کیا ہے صرف وزن نہیں ہوگا یہ وزن گندہ گناہ کیا ہوتے گندہ سوچیں گندے گارے والے بدبودار گناہ کے وزن کو ایک تو وزن اس کے اندر پھر گندہ اور بدبودار پھر حشر کا دن جو کم اس کم پچاس ہزار سال اور پھر صورت سوا نیزے پر جو لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور پندلی پندلی سے جڑی ہوگی اور کھڑے ہوکے وزن اٹھانا ہوگا یہ چیزیں یاد رکھا کریں روز رات کو سونے سے پہلے اپنے محاسبہ کیا کریں کہ آج میں نے گناہوں کے اس زمبیل کے اندر اس گناہوں کے بورے کے اندر کتنے پتھر ڈالے ہیں پھر اپنا محاسبہ کیا کریں کتنے چھوٹے ڈالے ہیں کتنے بڑے ڈالے ہیں آج کئی چھوٹے بڑے ڈال دی ہیں کیا میں آج اپنے کندوں پہ اٹھانے کے قابل ہوں پھر محاسبہ کیا کریں ہفتے کے بعد میں نے اس ہفتے کے اندر جو بوجھ ڈال دیا کیا میں اگر وہ بوجھ ہی بن گیا گندہ بدبودار نہ تو اس دنیا کی زندگی میں اٹھانے کے قابل ہوں پتہ نہیں ہم کتنا مہینے میں پتہ نہیں کتنا ہم سال میں کٹھا کر رہے ہیں اور اتنی عمر کے سالوں میں پتہ نہیں ہم کتنا سمیٹ چکے اس تغفار کو اپنے لیے لازم کر لیجئے تربیت اور تسکیہ کو لازم کر لیجئے قاد افلح من تزکہ فلا وہی پاتا ہے جو اس تغفار کر کے اپنا تسکیہ کر اور اور اللہ نے فرمایا لَيْسَ 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 لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَاسَا انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کیا ہے جو خود کیا ہے وہی ملے گا اور وہ ملے گا بھی ضرور دو باتیں جو خود کیا ہے وہی ملے گا اور وہ ملے گا بھی ضرور اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا اُلَائِكَ لَحُم نَصِيبٌ ملے گا اور اپنے گناہوں کا بھی ملے گا اور یہ دونوں ملیں گے بھی ضرور سنبہ اکرام اعلیٰ نے فرمایا ہے نا وَمَن قَصَبَ السَّيِّئَةُ وَأَحَطَتْ بِهِ خَطُئِيَةُ فَأُلَائِكَ فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو برائی کرے گا پھر اپنے برائی کے وبال میں پھس جائے گا پھر یہ وہ لوگ ہیں آگ والے اور وہ اسے بدلہ دیے جائیں گے گناہوں کا بدلہ بھی ملنا ہی ملنا ہے اور نیکیوں کا بدلہ بھی ملنا ہی ملنا ہے یہ پہلا مطلب دوسرا مطلب یہ بھی یاد رکھی گا کہ کسی نیکوکار سے نیکوکار کے ساتھ تعلق بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا بخشش اپنا ایمان اور اپنے عمل ہی بنے گے حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ان کی بیوی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ کا یہ کہنا صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی اپنے آپ کو جخنم کی آگ سے بچانے کا کچھ بندو بس کر لو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جخنم کی آگ سے بچانے کا اتمام کر لو میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کہ تم اپنے عمل کر اپنی نیکیاں اور اپنے گناہ کام آئیں گی اور ان کا عجر ضرور ملے گا ان کی سزا بھی ملے گی دوسری بات کسی سے تعلق کسی سے قرب کسی سے ولایت بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا بخشش اپنے ایمان اور اپنے عمل نے بننا ہے کوئی چاہتے ہوئے بھی اپنے گناہ کسی اور کو نہیں کوئی چاہتے ہوئے بھی اپنی نیکیاں کسی اور کو قیامت کے دن نہیں دے سکے گا قیامت کے دن اگر کوئی چاہے گا کہ میں اپنے گناہ کسی کو دے دوں دنیا کے امتحان میں آپ دیکھیں دو سٹوڈنٹس ہیں بڑے اچھے لائک ہیں دونوں بڑے پکے دوست ہیں ایک فیل ہو گیا دوسرے وہ نائنٹی نائن لے رہا ہے مہتز کا پرچہ ایک کے نائنٹی نائن ہے دوسرے کو صرف دس پانچ نمبر چاہیے لائک سٹوڈنٹ کبھی ٹیچر کو جا کے کہہ سکتا ہے ٹیچر میرے ہنڈر پرسنٹ نمبر ہیں میرے پانچ اس کو دے کے پاس کر دے جب نتیجہ مارک ہو جاتا ہے تو ہوتا پھرتا ہے ایسے نہیں ہوتا نا وہ لینے والا لے سکتا ہے نتیجے کے مارک ہونے کے بعد نہ دینے والا دے سکتا ہے ہزار چاہیں بھی اب بل تو وہاں چاہے گا کوئی نہیں تو یہ چار پانچ چیزیں اس آیت میں واضح طور پر مل گئیں ہر ایک کو اس کے اپنے قصب کام پھر اس کے بعد یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق قرب جو ہے وہ فائطہ نہیں دے گا اور تیسری بات یہ کہ اس وقت لین دین نیکیوں گناہوں کا نہیں ہوگا یہ لین دین ایسال سواب کا تصور پھر کیا ہے قیامت کے دن تو ایکسچینج آف عمل نہیں ہونا ہاں اللہ یہ کہ کوئی امت کا مسکین بن جائے حدیث ہے نا کہ ایک شخص آئے گا دھیر سی نیکیاں لے کر آئے گا اور اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا زیادتی کی ہوگی حق تلفی کی ہوگی بدکلامی کی ہوگی گالی گلوشتی ہوگی تو اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی اور یہاں پھر اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے یہ ہوگا یہ ظلم زیادتی اور بدخلاقی کرنے والوں کے ساتھ ہوگا اور اللہ یہ کہ کوئی دوسرا شخص کسی کے لیے گناہ جاریہ بنے یا کسی کے لیے صدقہ جاریہ بنے جو ہم نے سورہ عراف میں پڑھا اب ہر ایک کے لیے دورہ عذاب ہے یہ معاملہ اور ہے لیکن ادروائز گناہوں کی اور نیکیوں کی انٹریکشن یہ جہنت قیامت کے دن نہیں ہوگی صدقہ جاریہ بھی ہوگا گناہ بھی ہوگا امت کے مسکین بھی بنیں گے لیکن گناہوں اور نیکیوں کی انٹریکشن from one to other transfer نہیں ہو سکتی دنیا میں تو عیسالے ثواب کا تصور موجود ہے یہ کیا ہے قیامت میں عیسال ایک سے دوسرا نہیں پہنچایا جائے گا زندگی میں قیامت سے پہلے موت سے پہلے عیسالے ثواب ایک سے دوسرے کو منتقل کیے جانے کا تصور موجود ہے یہ زندگی میں عیسالے ثواب کیسے ہیں اور کس چیز سے مالی عبادات مالی عبادات اور دعا یہ دو چیزیں ہیں جو ایک سے دوسرے کو عجر منتقل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں حدیث بتاتی ہے آپ نے فرمایا کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل اس کے ساتھ جاری رہتے ہیں ایک وہ نفع دینے والا علم جو وہ لوگوں کو سکھا گیا چاہے وہ دنیاوی اچائے دین کا ہے وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا یا وہ نیک اولاد جو پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہے یہ بخشش کی دعائیں کتنا عجر ہے کہ کچھ فوج شدگان کو ان کی وفات کے بعد بہت بڑا بڑا عجر دکھایا جائے گا وہ پوچھیں گے کہ یہ ہماری کن نیکیوں کا عجر ہے تو بتایا جائے گا تمہارے پسماندگان تمہارے وارس تمہاری اولادیں جو تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں یہ ان کا عجر ہے تو یہ جو بخشش کی دعا یہ کسی کے جانے کے بعد اس کے اگلے سفر کی آسانی کی دعا کی جاتی ہے یہ اسالے سواب کا ذریعہ بنتی ہے اس کی قبر کی تھندک اس کی قبر کو جنت کے باغات اس کو جنت کا لباس اور اس کے سارے مراحل کی آسانی کا ذریعہ بنتی ہے تو اسالے سواب میں ایک تو بخشش کی دعا ہے دوسری مال مالی اپاتات جو مال کوئی شخص اپنے فوج شدگان کے لیے کسی بھی شکل میں خرچ کرتا ہے وہ بھی اسالے سواب کا ذریعہ بنتی وہ مال کا خرچ کرنا چاہے وہ صدقات کی شکل میں ہے کہیں بھی فی سبیل اللہ کوئی دین کی اشاعت کے لیے لگایا گیا کسی مدرسے میں لگایا گیا کوئی پانی پینے کا انتمام کروایا گیا کسی کا کاروبار شروع کروایا گیا کوئی لٹریچر دینی پرنٹ کر کے لگا دیا کسی شکل میں اس کے لیے ایک جاری سلسلہ لگ دیا گیا تو یہ یہ اللہ کی رام میں خرچ کیا وہ مال اسالے سواب کا ذریعہ بنتی ہے اور یہ یاد رکھیے گا حدیث بناتی ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے اسالے سواب کے لیے مال خرچ کرتی ہے صدقات دیتی ہے تو وہ والدین کے حق میں بھی لکھا جاتے اور خرچ کرنے والی اولاد کے حق میں بھی لکھ دیا جاتے ہیں لہٰذا ان کے نام پہ خرچ کر دیجئے انشاءاللہ اولاد کو وہ اللہ ضروری عجر عطا کر دے اسی طرح مالی عبادات میں حج کے اندر چونکہ مالی اور جسمانی دونوں عبادات کا انصر ہے تو حج بھی کروایا جا سکتا ہے لیکن جسمانی عبادات اسالے سواب سے منتقل نہیں ہو سکتی یہ واضح طور پر یاد رکھئے گا کہ جسمانی عبادات نہ زندہ سے دوسرے زندہ تک اور نہ زندہ سے فوج شدہ تک منتقل ہو سکتی ہیں جسمانی عبادات نماز روزہ یا جسمانی عبادات جہاد کی حجرت کی قرآن کی تلاوت کی یا تسبیحات کی یا کسی شکل کے ذکر کی تلاوت کا عجر ایک زندہ شخص سے فوج شدہ شخص تک منتقل نہیں ہو سکتا مالی عبادات منتقل ہو سکتی ہیں لیکن جسمانی عبادات کا عجر صرف اور صرف اسی شخص کو ہوگا جو وہ عبادت کر رہا ہے جسمانی عبادات منتقل نہیں ہوتی کسی کے لیے نوافل پڑے جائیں کسی کے لیے تسبیحات کی جائیں کسی کے لیے کوئی قرآن کی تکمیل کی جائے یا کوئی اس قسم کی چیزیں کی جائیں وہ جو دسمے پر برسی پر جمعیراتوں پر یا جو حافظین اور خفظ کے بچے مدارس کے بٹھا کے قبروں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے یا وہ رہداری کے لیے دھائی سپارے شخص کی طرف اس کا عجر منتقل نہیں ہوتا وہ عجر صرف اور صرف چونکہ یہ جسمانی عبادت ہے یہ صرف اور صرف اس شخص کی طرف ہوگا جو یہ عمل کر رہا ہے صرف مالی عبادت ہاں اولادوں نے جو والدین سے یا فوج شدگان نے جو اپنے آئیز و آقارب کو نیکیاں سکھائی ہیں وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بہر کیف ضرور رہیں گی دو چیزیں اسالے سواب کیلئے میں پھر دور آ رہی ہوں بکشش کی دعا اور وہ عبادت جس کے اندر مالی انصر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ صحابیات کے سوال حضرت سعید بن عبادت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے کیا میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں اور اسی طرح جسمانی عبادت کرنے والوں نے نفل پڑھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا منع فرما دیا اس چیز سے اسی طرح ایک شخص نے یہ تذکرہ کیا کہ میری والدہ نے کسی چیز کی نظر مان رکھی تھی کسی خرج کی نظر مان رکھی تھی تو کیا میں اس کی نظر کو پورا کر دوں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے باپ کے لیے پوچھا کسی نے ماں کے لیے پوچھا آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ پر کوئی کرز ہوتا تیرے باپ پر کوئی کرز ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا اس نے کہا کہ ہاں تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی نظر کو بھی پورا کر دو گویاں یہ نظر کیا ہے یہ نظر بھی بنیادی طور پر ایک مالی خرچ ہے اور واجب الادا ہے یہ دے دی جائے گی لیکن اس کے علاوہ جسمانی عبادات کا معاملہ اس آلس رواب کیلئے ممکن نہیں ہے اور یہ کہ اس کی صحیح انقریب دیکھی جائے گی اور اسے پوری جزا دی جائے گی اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کی پاس ہے اور یہ کہ اسی نے ہسائیاں اسی نے رولائیاں اور یہ کہ اسی نے موت دی اسی نے زندگی بخشی اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا اور ایک بونس ہے جبکہ وہ ٹپکائی گئی اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اسی نے جائے داد بخشی اور یہ کہ وہی شعرہ کا رب بھی ہے اور یہ کہ اسی نے آدھ اولا کو خلا کیا سمود کو مٹایا کہ ان میں سے باقی کسی کو نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نو کو تباہ کیا کیونکہ وہ سخت ظالم اور سرکش لوگ تھے اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو الٹا کر پھینک دیا پھر چھا دیا ان پر جو کچھ تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا پس مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تو شک کرے گا ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عادت یہ ایک تنبیہ ہے پہلے سے آئی ہوئی تنبیہات میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں اب کیا یہی وہ بات ہے جس پر تم اظہار تعجب کرتے ہو ہستے ہو روتے نہیں اور گاہ بجا کے اسے ٹال دیتے ہو جھک جاؤ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ اللہ جھکنے سردوں کی کسرت کرنے بندگی اور عبادت کی توفیق قطع فرما دے سورہ القمر سورہ القمر مکی صورت ہے تین رکوات پچپن ففٹی فائیو آیات پر مشتمل اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا نام پہلے ہی جملے میں کمر سورج کا تذکرہ اور زمانہ نزول جو ہے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ پانچ سال حجرت سے پہلے جب شک کمر کا واقعہ رونما ہوا تب یہ آیات جو ہیں وہ نازل کی گئیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتا چلتا ہے کہ آپ بسوقات نماز عید میں اس سورت کو تلاوت کیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت ساعت و شک القمر قیامت کے گھڑی قریب آ لگی اور چان پھٹ گیا میں نے کلی بتایا تھا کہ علامت سغرہ میں سے دو علامات حیات طیبہ میں رونما ہوئیں ایک آپ کی نبوت اور دوسرا شک کمر کا واقعہ شک کمر کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجزہ سے تقریباً پانچ سال پہلے رونما ہوا اور تاریخ میں اس کو مختلف طریقوں سے درج کیا گیا ہے آپ جب تفاصیر پڑھیں گے اس آیت کی تو دو حوالوں سے یہ تفاصیر بیان کی گئی ہیں ایک تفصیر تو کچھ سوالے سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مشکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دیر سے ایک موجزے کا مطالبہ کر رہے تھا یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے پچھلے انبیاء کو آپ سے پہلے موجزات پرمننٹ موجزات دیئے جو ان کے ساتھ ساری زندگی رہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ ہر نبی کو جب موجزہ دیا جاتا تھا تو وہ موجزہ ہوتا تھا جو اس دور کے خالات کے مطابق ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں طب کا اور ان چیزوں کا بہت دور دورہ تھا تو ان کو طب اور شفا کے موجزات دیئے کہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور دور دورہ تھا تو جادو کے موجزات دیئے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب شائری کا موجزہ تھا عرب شائری کا دور دورہ بہت زیادہ تھا تو اللہ نے قرآن کے ذریعے ایک زبرتست موجزہ قرآن کی شکل میں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی پرمننٹ یا ہمیشہ کا موجزہ نہیں تھا ہاں عارضی موجزات البتہ رونما ہوتے رہے ہیں ہم نے دیکھا کبھی انگلی مبارک سے پانی کے چشمیں پھوٹتے ہیں کبھی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برطن میں ڈالتے ہیں تو برکت آتی ہے لوابِ دہن کی برکتیں ہم نے دیکھی لیکن یہ سب عارضی موجزہ تھے تو وہ موجزہ کا مطالبہ کر رہے تھے تو اس حوالے سے کچھ مفسرین کہہ دیں کہ آپ ان مشرقین مکہ ایک کھلے میدان میں بیٹھے تھے اور چونکہ وہ موجزہ کا مطالبہ تھا تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی اور آپ کے انگلی کے اشارے سے یہ مفسرین کہتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر الگ الگ ایک پہاڑ کے اس طرف ایک پہاڑ کے اس طرف آپ نے کہا دیکھو اور پھر اس کے بعد وہ چاند مل گیا یہ تفسیر میں نے آپ کو محض اس لیے بتا دی کہ شاید کچھ تفسیر آپ کے ہاتھ سے ایسے گزریں حالانکہ اکثر مفسرین قرآن صحابہ اکرام میں سے جتنے مفسرین کرام ہیں وہ اس کے علاوہ ایک اور تذکرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مطالبہ پر مطالبہ تو موجود تھا لیکن چاند کا پھٹنا آپ کی انگلی کے اشارے سے رونما نہیں ہوا تھا اکثر مفسرین کی اور معارخین کا اور محدثین کا بیان یہی ہے کہ مطالبہ موجزے کا موجود تھا معاشرے میں لیکن آپ بیٹھے ہوئے تھے مشکین مکہ میں سے کوئی سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے انگلی کے اشارے سے نہیں ویسے ہی آنن فانن ایک دم سے چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہوا اور پہاڑ کے دونوں اطراف دونوں ٹکڑے گئے آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے مشکین کو یہ دکھایا کہ دیکھو اللہ کی نشان فرق صرف یہ ہے کہ ایک واقعے میں وہ کہتے ہیں کہ انگلی کی اشارے سے پھٹا تھا اور دوسرے میں ہے کہ خود سے خود پھٹا تھا بے ازن اللہ لیکن یہ کہ آپ نے دکھایا ضرور تھا بخرحال جب دکھایا گیا مشکین مکہ کے سرداروں نے اور اور لوگوں نے بھی دیکھا لیکن انہوں نے پھر مان کے نہ دیا اتنا بڑا موزہ اور انہوں نے فوراں یہی کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نگاہ بندی ہماری آنکھوں پر سحر اور جادو کا معاملہ کر دیا تھا گویا ہم اس لیے دیکھنے ہم نے یہ دیکھا ایکچل حقیقت نہیں اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے دیکھیں ایمان جس نے نہیں لانا ضروری نہیں کہ وہ چاند پھٹا بھا دیکھنا بہت بڑا موجزہ ہے کیا چاند کو روز سارا مہینہ گھٹتے بڑھتے دیکھنا بزاتے قد کل عرجون القدیم ایک خجور کی شوکھیوی شاہ کی طرح ہو کے پھر پورا مہیں کامل کا بن جانا ایک چودہ دنوں کے اندر کیا یہ اللہ کا اتنا بڑا موجزہ نہیں ہے ہے بھائی اس چاند کا روز آ جانا بھی موجزہ ہے جس کو ایمان نہ ملنا ہوں اس کو کسی چیز سے نہیں ملتا اور جس کو ملنا ہو ایک ہی خالی کی مخلوق کی پہچان کو دیکھ کر اس کو نشان اور ایمان مل جایا کرتا ہے یہ واقعہ جو شک کمر کا واقعہ ہے آج اس کو امریکہ میں کچھ سائنٹس نے کنفرم بھی کیا کارڈیف یونیورسٹی کا ایک سٹوڈنٹ تھا اور یہ یہ مشرق تھا کچھ حوایات میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ شاید کہانی میں یہ ہے کہ شاید وہ یہودی تھا بہرحال جو بھی ہے وہ نون مسلم تھا اس کے ساتھ اردگیت کوئی مسلمان سٹوڈنٹ تھے اور اس نے ان میں سے کسی ایک کو کہا کہ مجھے اپنی کتاب تو دو میں پڑھوں تمہاری کتاب میں کیا ہے تمہارے دین میں کیا ہے اس مسلمان سٹوڈنٹ نے اس کو قرآن کا تحفہ دے دیا جیالوجسٹ کا سٹوڈنٹ تھا کہتا ہے وہ اپنی کہانی بتاتا ہے کہتا ہے کہ میں گیا میں نے یہ قرآن کو کھولا انگلیش میں قرآن تھا اور میں نے سورہ امر کو جب کھولا اور میں نے دیکھا کہ یہ کہہ رہا ہے یہ سورت کہہ رہی ہے کہ چان پھٹ کے دو ٹکڑے ہوا تھا تو میں نے جو اپنی یونیورسٹی والے ہیں ان کو اس تحقیق کی طرف مائل کیا کہ ذرا تحقیق کریں کہ کیا یہ حقیقہ جو ان کی کتاب کہہ رہی ہے وہ درست ہے اور ہنڈرڈ سف تھاؤزن سف ڈالرز ان لوگوں نے اس تحقیق پر سپینڈ کیا اور ان کی ریسرچ نے بتایا کہ یہ واقعی ایسا ہے واقعی چان کی سطح اور اس کی لیئرز نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ یہ ایسا ہی ہے اصل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے ستارے سیارے یہ ہیونی باڈیز یہ سب گول ہیں اور ہم ان گول باڈیز کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ان کے اندر لیئرز ہیں باہر ان کی کرسٹ پھر اس کے اندر ان کا منٹل اور سینٹر میں ان کا کور جو جس کے اندر وہ آگ وغیرہ لاوے کی طرح پکل رہی ہے یہ ان ساری ہیونی باڈیز کے اندر یہ کرسٹ منٹل اور کور کی لیئرز ہیں اور وہ سرکلز کی شکل میں بناتے بھی ہیں وہ کمپس کے ساتھ بناتے ہیں نا وہ گول ہیں لیکن سائز کی تحقیق نے بتایا کہ چاند کے اندر وہ ساری لیئرز گول نہیں ہیں بلکہ ڈی شیپ میں ہیں جیسے چاند کٹا تھا یہ لیئرز جو ہیں وہ ڈی شیپ کی شکل میں آدھی یوں اور آدھی یوں اور یہ واضح پروف موجود ہے کہ چاند واقعی بھٹا تھا اللہ ہمیں اپنے دنیاوی علم کو بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنانے کی توفیق قطاب فرمائے اب جب انہوں نے یہ شک قمر کا واقعہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ ہماری تو نظر بندی اور جادو کیا کیا تھا پھر دوسرے علاقوں سے سہراوں سے دوسری بستیوں قبلوں کے لوگوں نے بھی آ کے دیکھا کہ ہم نے یہ موجزہ دیکھا ہے اب وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو نہیں کر سکتے تھے حقیقتیں پہنچ بھی گئیں لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں گے یہ مو موڑ لیں گے اور کہتے ہیں یہ تو جلتا و جادو ہے انہوں نے اس کو بھی جھوٹلا دیا اور اپنے خواہشات نفس کی پہروی کرتے ہیں ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کے رہنا ہے ان لوگوں کے سامنے پشلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رہنے کیلئے کافی سامانے عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے مگر تنبیہات ان پر کارگر ہی نہیں ہوتی ان سے رخ پھیر لو جس روز پکارنے والا ایک سخت ناغوار چیز کی طرف پکارے گا وہ لوگ سیمی بھی نگاہوں سے اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے وہ یا وہ بکری بھی ٹڈیاں ہیں پکارنے والے کی طرف دھوڑے چلے جا رہے ہوں گے وہی منکرین جو دنیا میں انکار کرتے تھے وہ کیا کہیں گے ہازا یوم انعسر یہ تو بڑا سخت ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا کہا دیوانہ بری طرح جھڑکا گیا آخر کار اس نے پھر رب کو پکارا میں مقلوب ہو چکا ان سے انتقام لے ہم نے موسنا دار بھارش اسمان سے دروازے کھول دیئے زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا نو کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی یہ تھا بدلا اس شخص کا اس شخص کی خاطر جس کی نقدری کی گئی تھی اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا پھر ہے کوئی نصیخت قبول کرنے والا رب بنا اننا آمننا فقفلنا زنوبنا وکنازا بننا دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے اس قرآن کو نصیخت کے لیے آسان ذریعے سے بھیجا ہے ہے کوئی نصیخت قبول کرنے والا آدمی جھٹلایا دیکھو کیسا میرا عذاب تھا اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے سخت پہہم نخصت کے دن سخت دفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اکھا اٹھا اٹھا کے اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے وے کھجور کے تنے ہیں پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے قرآن کو نصیخت کے لیے آسان بنا دیا پھر ہے کوئی نصیخت قبول کرنے والا سمود نے تنبیہات کا انکار کیا ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہے کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں گے اس کے بات مانیں گے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم بہگ گئے ہیں ہماری اکل ماری گئی ہے کیا ہمارے درمیان یہی شخص رہ گیا جس پر اللہ کا ذکر نازل ہونا نہیں نہیں بلکہ یہ پرلے درجہ کا جھوٹا اور برخود غلط ہے کلی انہیں معلوم ہوا چاہتا ہے کہ کون پرلے درجہ کا جھوٹا اور برخود غلط ہے ہم نے اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیجا اب ذرا صبر سے دیکھ کر دیکھ کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے ان کو جتا دے پانی ان کی ان کی اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی بھاری کے دن پانی پر آئے گا آخرکار ان لوگوں کے اپنے آدمی نے قدار بن صالف نے آدمی کو پکارا اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا انہیں کو مان ڈالو پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیہات ہم نے ان پہ بس ایک دھماکہ چھوڑا ہم نے بس ان پہ ایک دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والی روندی بھی بھس کی طرح ہو گئے ہم نے اس قرآن کو نصیخت کے لیے آسان بنا دیا اب ہے کوئی نصیخت قبول کرنے والا دل میں اس کا جواب دیتے جائے لوت کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا ہم نے پتھراؤ کرنے والی اس پر ہوا بھیج دی صرف لوت کے گھر والے اس سے محفوظ رہے ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پشتے پہر بچا کر نکال دیا یہ جزا دیتے ہیں ہم ان کو جو شکر کریں لوت نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ سارے تنبیہات پر شک کر کے باتوں میں اڑاتے رہے انہوں نے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں مون دیں چکھو میرے عذاب کا مزا اور میری تنبیہات کا مزا صبح صویرے ہی اٹل عذاب نے ان کو آ لیا چکھو میرا چکھو مزا میرے عذاب کو اور میری تنبیہات کا ہم نے اس قرآن کہ وہ نصیخت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے ہے کوئی نصیخت قبول کرنے والا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے آل فیرون کے پاس بھی تنبیحات آئیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا آخر کار ہم نے ان کو پکڑا جس طرح کوئی زبردست پکڑنے والا پکڑتا ہے کیا تمہیں کفار کے ان لوگوں کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہے یا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتہ ہیں اپنا بچاؤں کر لیں گے انقریب یہ چتہ شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے بلکہ ان سے نپٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور بڑی آفت اور زیادہ تلقصات یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کی اقل ماری گئی ہے جس روز یہ مو کے بلاغ پہ گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے ہمارا حکم بس یہ اتنا ہے کہ ہو جاں اور وہ بلک جھپکتے میں ہو جاتا ہے تم جیسے بہت سو کو تو ہم حلاق کر چکے ہیں پھر ہے کوئی نصیخت قبول کرنے والا جو کچھ انہوں نے کیا وہ ساب دفتروں میں درج ہے چھوٹی بڑی بات لکھی ہے نافرمانی سے پرہیس کرنے والے یقینان بھاغوں نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑے زی اقتدار بادشاہ کے کری رب ابنی لعیندہ کبیتن فی الجنہ سورہ الرحمن مدنی سورت تین رکوات سیونٹی ایٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے ففٹی ففٹ نمبر پر آنے والی سورت نام اس کے پہلے ہی ورڈ کی وجہ سے اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے کچھ اختلافات تو موجود ہیں اکثر تفاظیر میں اس کو مکی ہی کہا گیا ہے لیکن کچھ کے نزدیک یہ مدنی بھی تصور کی جاتی ہے حالانکہ یہ رائے دروس نہیں ہیں حضرت اسمہ بنت عبیبکر مسنت احمد بن کے روایت سے خوالہ آتا ہے کہتی ہیں کہ اس وقت آیت فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ ہاں کے پکارے قرآن کے اللہ کے احقامات کا اعلان کر دے حضرت اسمہ بنت بکر کہتی ہیں کہ یہ خکم آ چکا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حرم کے سخن کے ایک کونے میں اور وہ کونہ جو خجرِ اسوت کے سامنے ہیں وہاں پر سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں نے آپ سے فَبِعِي آلَا اِرْوَا بِكُمَا تُقَزِّبَان کے قلمات بھی سنے اسی طرح حضرت عربہ بن زبیر عواری رسول حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ان کا حوالہ ملتا ہے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے مکہ کی بستی میں آپ اس میں مشاورت کی کہ ہم میں سے کسی نے کہ ہم میں سے کسی نے کبھی خرم کے اندر کھڑے ہوکے مشکین مکہ کے سامنے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو کون ہے جو یہ کام کرے گا مشاورت جاری تھی حضرت عبداللہ بن محسود نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عن کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو سارے ساتھیوں نے تجویز دی کہ تم یہ کام نہ کرو کیونکہ یہ کام ایسے شخص کو کرنا چاہیے جو قریش کا اپنا شخص ہو تاکہ اس کی خاندان والے اس کی مار پیٹ کو روک لیں اور اس کو بچا لیں اور تم تو بہت ہی کمزور نہ تو تمہارا گھرانہ ہے نہ تمہاری کوئی بستی ہے تو اس پر حضرت عبداللہ بن محسود نے کہا کہ مجھے گھرانے اور بستی کی ضرورت اپنی برادری کی ضرورت نہیں میرا رب میرا محافظ ہے وہی ہے ربناللہ سم مستقامو مجھے رب پر تبکل ہے مجھے برادری نے اور میرے معاشرے نے کیا بچانا ہے جس کو رب بچائے اس کو سب بچا لیتے ہیں اگلے دن صبح حضرت عبداللہ بن محسود حرم کے سیخن میں تشریف لے گئے اور انہوں نے صبح صبح جب سردارہ نے قریش بھی وہاں پر موجود تھے سورہ رحمان کی تلاوت یہ ثبوت ہے کہ یہ سورت مکہی ہے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی مشکین مکہ نے تو کچھ دیر دیکھا لیکن کچھ دیر تو انہیں شاید سمجھ ہی نہیں آئی اور اس قلام سے ہی وہ کچھ دیر متاثر اس کو سنتے رہے اور پھر کچھ دیر کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو وہ قلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا وہ قلام ہے پھر یہ اٹھے اور انہوں نے خوبی پیٹا اور اتن امپیٹا کہ ان کا چیرہ بھی سوج گئے اور آنکھیں بھی سوج گئیں اور پھر اگلے دن صبح پھر اٹھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اور کہتے ہیں کہ آج میں پھر قرآن کی تلاوت سنا تو اس پر صحابہ اکرام نے منع کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہتے ہیں کہ کل سے بڑھ کر یہ خدا کے دشمن میری لئے کبھی بھی اتنے ہلکے نہیں تھے کہ مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ میکسیمم یہی کرنا تھا انہوں نے کہ مجھے یہ تو پہلے خوف ہوتا ہے کہ شاید پتا نہیں کیا کریں گے تو اب جب انہوں نے مجھے مار لیا تو اب تو وہ میری لئے بہت ہی ہلکیں ہیں اگر تم کہو تمہیں پھر قرآن سناو تو گویا یہ صورت کیا ہے یہ مکی صورت ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے وہ حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک دن سورہ رحمان پڑھی جا رہی تھی یا خود پڑھ رہی تھی یا آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی تھی تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان آیات پر پہنچے کہ تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے میں تم سے وہ جواب نہیں سنتا جو میں نے جنوں کو یہ صورت سنائی تھی تو میں نے ان سے سنا تو اپنے صحابہ نے پوچھا کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے تو دل میں لگتا جب یہ آیات آئیں گی تو اس کا یہ جواب دیتے رہیے گا اس کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی اسی طرح کا واقعات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات جنوں کو سورہ رحمان سنائی اور وہ میری اس آیت پر یہی جواب دیتے جا رہے تھے آگے چلنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ آلہ کا لفظ بار بار آئے گا آلہ کے منیادی طور پر تین مطلب بتائے گئے ہیں ایک اللہ کی نعمتیں اللہ کی نعمتیں دوسرا مطلب اللہ کی نشانیاں اور تیسرا مطلب اللہ کے کمالات یا اس کے موجزات نعمتیں نشانیاں کمالات یا موجزات اور کسی آیت میں کچھ مطلب زیادہ فٹن کرے گا اور کسی میں کچھ اور ملانا مودودی رحم اللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جہاں جہاں جو لفظ زیادہ موضوع مناسب ہے ترجمے کے لحاظ سے وہ فٹن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت خوبصورت تلاوت ہے اس کی اور وہی جو میں نے کہا تھا کہ خوبصورت آوازیں اگر قرآن کی آیات میں غنہ کے ساتھ اضافہ کریں گی تو انشاءاللہ وہ موسیقی کا تصور ہمارے معاشرے سے ضروری خارج ہو جائے گا سورہ رحمان ان بہترین خوبصورت سورتوں میں سے ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان رحمان وہ جو مبالغے کی حد تک رحم کرتا ہے اس کا رحم عام ہے سب پر رحم کرتا ہے دعا نام مانگنے سے روٹ جاتا ہے اس رحمان کا سب سے بڑا انعام کیا ہے علم القرآن کہ اس نے احتمام لزوم پرفیکشن پرسیشن سے سلولی آہستہ آہستہ القرآن کا علم دیا اس رحمان رب کا سب سے بڑا قرم کیا ہے اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے تو کیا دیتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے یہی رحمان کا سب سے بڑا رحم ہے کہ اس نے اس نے بندوں کو عباد الرحمان بن کے رحیم رب کے رحم کا حق دار بنانے کے لیے ان کو قرآن کا علم دے دیا خالق الانسان یہ بھی رحمان کا بہت بڑا حسان کہ اس نے ہمیں انسان بنا دی این ممکن تھا میں اور آپ کوئی تتلی ہوتے کوئی مکڑا ہوتے کوئی کوئی چھوٹا سا کیڑا ہوتے کوئی جہر میں تینے والا کوئی گندہ سا کیڑا ہوتے لیکن اللہ کا حسان ہے احسن تقویم ہمیں بہترین انسان اشرف المخلوقات امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد قرآن پڑھنے پڑھانے تھامنے والا بنا دیا خالق الانسان یہ اللہ کا حسان انسان بنانے کے بعد اس نے قرآن دیا اور پھر اللہ محل بیان بہت بڑا پیغام ہے اللہ کا مجھ پر اور آپ کا رحسان اس نے انسان بنایا اس نے ہمیں قرآن کا علم سکھایا اس رمضان کے مہینے میں نزول قرآن کے مہینے میں اس نے ہم تک علم سکھایا لیکن صرف علم سکھا کر چھوڑ نہیں دیا کہ اس علم کے خزانے کو صرف اپنے عمل میں لاؤ اپنے گھروں کے اندر رکھو یا اس علم کے خزانے کی اوپر کوئی سامپ بن کے بیٹھ جاؤ نہیں اس نے ساتھ اللہ محل بیان بھی کیا کہ بیان کی صلاحیت قوتِ گویائی کی صلاحیت تاکہ جس کے پاس یہ علم پہنچے وہ کیا کرے اس کو بیان کرے بلغ ما انزل علیکہ مر ربک حکم دے گا آپ نے دعا فرما دی رحمان رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی مسرور الشاداب رکھو شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اللہ ہمیں علمہ البیان سے اس علم القرآن کو اپنی انسانیت کے پیمانے کو پورا کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق قطع فرمائے سبحانہ تعالیٰ نے رحمان رب نے اپنی کچھ نعمتوں کا اور کائنات کی وہ ساری چیزیں جو انسان کے لئے مسخر اور اس کی خدمت پر لگائی گئی اس کا تذکرہ کیا گیا دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ گروہ جس نے رحمان کی نعمتیں تو استعمال کی لیکن اس کے عبد اور اس کے بندے نہیں بنے ان کے لئے جخنم کا تذکرہ اور پھر تیسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے عباد اور رحمان بن کے زیادہ گزارنے والے بنے ان کے لئے دو قسم کے جنت کے باغوں کا نظارہ دکھایا گیا کائنات میں ابھی حال کا منظر اور مستقبل میں جنت اور جخنم کے نظارے یہ ہے لبے لباب سورہ رحمان کا سورج اور چان ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجداریس ہیں سورج اللہ نے سورہ یاسین میں بھی فرمایا والشمس تجری لمستقر لیہا ذالک تقدیر نزیز العلیم والکمر قدرناہ منازل حتی عاد کل ارجون القدیم لشمس ینبغی لہا انتدرک الکمر والللیل سابق النقار قل ان فی فلق یسبحون یہ دونوں اللہ نے پابند رکھے ہیں تم بھی پابندیوں کو مانتے رہو اسمان کو اس نے بلند کیا میزان قائم کی اس کا تقاضہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ کرو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور تنازو میں ڈنڈی نہ مارو زمین کو اس نے ساب مخلوقات کیلئے بنایا اس میں ہر طرح کے بکسرت لذیذ پھل ہیں کتنے پھل ہیں قجوروں کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس رحمان اس رحمان کا رحم دیکھیں اگر آپ پھلوں کی انواہو ایک سام دیکھ لیں تو اس رحمان کا رحم نظر آتا ہے پھل ہیں اور پھل ہیں اور کتنے ہیں ہر پھل کا رنگ اس کی غیت اس کی ساخت اس کا ٹیکسچر اس کی کنزسٹنسی اس کی خوشبو اس کی رومان اس کی فریگرنس اس کی ٹیسٹ متفرق یہاں تک کہ ایک آم کا ترخت ایک آم کا ایک آم کا پودا ایک آم کا پھل مختلف قسم کے آم ہیں ان کے رنگ ان کے ٹیسٹ آپ سمیل سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ آم کی کولیٹی کونسی ہے سٹرس کے اندر فرق نظر آتنے کنوں میں مالتے میں سنگترے میں سب میں فرق محسوس ہے یہ رب ہے یہ رب ہے اور پھر ان کی غزائیت کے اندر فرق ہے ان کے وائٹیمنز میں فرق ہے ان کی نریشمنٹ میں فرق ہے ان کے ٹیسٹ میں فرق ہے اور پھر یہ سارے کے سارے متفرق پھلوں کو اس سارے کے سارے متفرق پھلوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنا کتنا رحم کرنے والے اس نے ان سب پھلوں کو علیدہ علیدہ پاکنگز میں سب میں پھل دیکھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی چھوٹے چھوٹے ہیلتھ فوڈز کے کارٹنز اور جیوسز اور کارٹنز ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متفرق پاکنگز میں ریپ اپ کر کے ان کو پیک اپ کر کے سیل کر کے سٹیمپ لگا کے بھیج دیا کیسے غلاف ہیں ان پھلوں کے کہ سب کے غلاف فرق ہیں وہ ایک بڑا سا تربوز ہے اس کا غلاف دیکھئے پاکنگز فرق ہیں اور کتنی کتنی خوبصورت بھی ہیں اور فرق بھی ہیں تربوز کی بڑی سی ایک ہی پاکنگ ہے انگور کی الگ الگ گچوں کی چھوٹی چھوٹی پاکنگز ہے جس کے اندر اس کا جوس ہے پھر اس کے بعد جسے ریبن کے ساتھ ریپ کر کے اس کو انعام کے طور پر ہمیں گفٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے کیلے کی پاکنگ آرہے ہیں آم کی پاکنگ آرہے ہیں سٹرس کی پاکنگ آرہے ہیں اور سب سٹیمپ ہیں سیلڈ ہیں کہ کوئی مکھی نہ بیٹھے کوئی گرد و غبار نہ پہنچے میرے حضرت انسان نے کھانا ہے یہ توییب تاہر اس تک پہنچ جائے اور پھر پاکنگ کا طریقہ جن کے پھل غلافوں میں لپٹے اس طرح کے غلے جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا کبھی گندم کے سٹے کو دیکھئے اور غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پودے کے اندر کیسے وہ چیز ودیت کر دی کہ وہ ایک سٹا ایک ایک سٹا جو ایک ایک بالی جو نکلتی ہے اس میں ایک ایک دانا الگ الگ ریپر کے اندر ریپٹ ہے الگ الگ ریپر کے اندر ایک ایک گندم کا دانا میرے انسان کی یہ بیسک خوراک ہے اس گندم نے ان کے گھروں تک روٹی کی شکل میں پہنچ رہے ہیں اس کا ایک ایک دانا ایک ایک گندم کے پودے کو اللہ نے وحی کے ذریعے سکھا دیا اس انسان کی خوراک کے ایک ایک دانے کو غلافوں کے اندر ریپ کر کے بھیجنا کتنی محبت ہے اس رخمان کو خم سے اور پھر وہ روٹی میرے دسترخان پر آتی ہے اس کو پٹک پٹک کے پھینکا جاتا ہے اس کی تنقید کی جاتی ہے روٹی کیوں نہیں ہے پیزا کیوں نہیں ہے فلاں کیوں نہیں ہے پاستا کیوں نہیں ہے یہ نہ شکری وہ کیسے ایک ایک دانا ریپ کرتے ہیں پھر اس سٹے کو کتنا خوبصورت بنا دیتا ہے اور پھر اسی میں سے ہمارے لئے بھی خوراک اور اسی میں سے اس کے لئے بھی بھوسا پاس جنو انسان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سکھے سڑے گھرے سے بنایا جن کو آگ کی لپٹ سے بنایا پاس ہے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن آجائے پہ قدرت کو جھٹلا ہوگے دونوں مشکوں دونوں مغربوں گرمیوں میں مشک کا کونہ اور سردیوں میں اور مغرب اور مشک ساپ کا مالک اور پروردکار وہی ہے بس ہے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے دو سمندر اس نے چھوڑ دیئے کہ باہم مل جائیں پھر بھی ان کے درمیان ایک پرتہ ہائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں ہوتے پاس ہے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قرشموں کو جھٹلا ہوگے انہی سمندروں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں پاس ہے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلا ہوگے یہی سمندر ان پر جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہیں پاس ہے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلا ہوگے سمندر کا پانی ہی دیکھیں حد بے کرا حد نگاہ تک سمندر کا پانی فیتمز اف ڈیپ اور لہریں مارتا تھٹھے مارتا سمندر کون ہے اس کو جو ایک ایک ساحل تک پابند کر کے رکھتا ہے وہ بستیوں کو بھانی لے جاتا اور پھر اسی سمندر کے پانی کے اندر مچھلیاں بھی ہیں آم بھی خیات بھی ہیں وہاں سے دوائیاں بھی ملتی ہیں وہاں سے سی پوٹ بھی ملتا ہے وہی سے موٹی مونگے بھی ملتی ہیں اسے پانی کی سطح کے اوپر ایک چھوٹی سوئی لوہے کی رکھ دو تو وہ ڈوب جاتی اتنا بڑا ایک لوہے کا بنا ہوا ایک ایک کشتی اور ایک جو ہے اتنا بڑا جہاز اس کے اوپر نہیں ڈوبتا یہ اللہ کی قدرت ہے وہی پانی وہی پانی آسمان سے برستا ہے کبھی بارش کی شکل میں برستا ہے وہی پانی زیر زمین سوتوں کی شکل میں وہی چاروں فواروں ندی نالوں کی شکل میں بہتا ہے وہی پانی میں اور آپ پیتے بھی ہیں میرا اور آپ کا جسم چرند پرند کے جسم میں نوے فیصد وہ پانی موجود ہے وہی ہم پیتے ہیں وہی کھانے میں ڈالتے ہیں اسی سے صفائی کرتے ہیں اسی سے کھانا پکاتے ہیں اسی سے چیزوں کو بچھاتا ہے بتاؤ اپنے رب کے کون کون سے قدرت کمالات کو تم چھٹلا ہوگی ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے صرف تیرے رب جلیل اور قریم کی ذات باقی رہنے والی ہے زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں وہ ہر آن نئی شان میں بس جنوینز تم اپنے رب کے کن کن صفات خمیتہ کو جھٹلا ہوگے زمین کے بوجھو زمین کا سب کچھ کھاتے ہو پیتے ہو استعمال کرتے ہو زمین پر بوجھ بن گئے ہو زمین کے بوجھو ان قریب ہم تم سے باز پورس کرنے کے لئے فارغ ہوئے جاتے ہیں پھر دیکھ لیں گے تب تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو اے کرو اگر تم زمین اور آسمان کی سرخدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس کے لئے بڑا زور چاہئے اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤگے بھاگ بھاگنے کی کوشش کروگے جہنم سے بھاگنے کی کوشش کروگے تو تم پر آگ کا ایک شولہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکوگے پاس جنوائنز تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کروگے کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹے گا لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا اے جنوائنز اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاوگے اس روز کسی انسان کسی جن سے اس کے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو مجرم مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کے گھسید گھسید کے لائے جائے گا اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاوگے اس وقت یہ کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاوگے اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کی خضور پیش ہونے کا خوف رکھتا تھا اللہ ہمیں جال من ہم اس نے کیٹر کر دیا حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے دو قسم کے باغ ہوں گے ہاں دو باغ کون سے ہوں گے ایک سابقین کے لیے جو بلکل شروع میں اور اولین کے لیے سابقین اولین مقربین اور حدیث بتاتی اس میں ساری چیزیں سونے کی ہوں گی اور دوسری تابعین اور بعد میں آنے والے کم درجے کی نیکیاں کرنے والے ان میں ساب چیزیں چاندی کی ہوں گی دو باغ دو باغ ہیں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگے خری بھری ڈالیوں سے بھرے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعامات کا تم انکار کروگے دونوں باغ میں دو چشم روا اپنے رب کے کن کن انعامات کا تم انکار کروگے دونوں باغ میں خر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے جنتی لوگ ایسے فرشتوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے آستر کو تم جھٹلا ہوگے ان کے نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوگی جنہیں جنتیوں سے پہلے کسی جنوئنس نے چھوہ نہ ہوگا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے نگی کا بدلہ نگی کے سوا کیا ہے پھر اپنے رب کے کن کن انصاف خمیتہ کا تم انکار کروگے ان کے علاوہ دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوگے اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگے گھنے سرساب شادہ باغ بڑا یہ پیارا لفظ ہے مدھا ماتان رچ ڈاک گرین گہرے سرساب شادہ باغ اپنے رب کے کن کن نعمت کو تم جھٹلا ہوگے دونوں باغوں میں دو چشمیں فواروں کی طرح اُبلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن نعمت کو تم جھٹلا ہوگے ان میں بکسرت پھل خجور انار اپنے رب کے کن کن نعمت کو تم جھٹلا ہوگے ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت خوبصورت بیویاں اپنے رب کے کن کن نعمت کو تم جھٹلا ہوگے خیموں میں ٹھیری ہوئی خورے اپنے رب کے کن کن نعمت کا انکار کروگے ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوہ نہ ہوگا اپنے رب کے کن کن نعمت کو تم جھٹلا ہوگے وہ جنتی سب سکالینوں نفیس اور نادر ورشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے اپنے رب کے کن کن نعمت کو تم جھٹلا ہوگے بڑی برکت والی ہے بڑا برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام رب آئینی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہم تیرے ہم تیرے احسانات کا اطراف کرتے ہیں اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہم تیری دنیا میں ہم دنیا میں تیرے غصب سے لرستے ہیں اللہ ہم تیری اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لے ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں بخششوں رحمتوں برکتوں سے مالا محال فرما دے اللہ اپنی نعمتوں کا ہم سے آسان حساب لینا اللہ حمہ حاسب نا حساب یسیرا یار قم راخ مین یہ جو تو انگلی کرواتا ہے اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما اللہ اس جنت کے نظاروں کا یقین عطا فرما اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فکر آخرت کے مطابق اللہ کی عطاعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کے مطابق اپنے عمل بدلنے اور رنگنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا سورہ الواقیہ مکہ سورت تین رقوات نائنٹی سکس آیات پر مشتمل یہ سورت بلکل پہلی ہی آیت کا لفظ الواقیہ کے حوالے سے اس کا نام اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سورت تقریبا مکہ کے درمیان دور میں نازل ہونے والی سورت ہے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جیسے اس گروپ کی سورتوں کا ایک ہی مضمون عقیدہ آخرت اور فکر آخرت کی طرف مائل کرنے کا طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا واقعت الواقع لئیس لیو وقعت ہا قاذبا خوف اذا رجت الارض رج و بس تل جبال بس جب وہ ہونے والا واقع پیش آجائے گا تو اس کے وقوع کو جھڑلانے والا کوئی نہ ہوگا بتہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی زمین اس وقت یک بارگی خلا دی جائے گی اور پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پراغندہ خوبار بن کے رہ جائیں الواقع قیامت کا واقع قیامت کا وہ واقع جو اس پوری کائنات کا سب سے بڑا واقع اللہ نے قرآن میں کہیں اس کو الواقع کہا ہے کہیں القیام کہا ہے کہیں القور وہ کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑانے والی تمہیں کیا پتہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے مختلف ناموں سے اس کو بکارا گیا قیامت حشر جمعے کے دن برپا ہوگی قیامت کا دن جمعے کے دن برپا ہوگا اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن جمعہ ہوتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس دن قصرت سے استقفار کرتی ڈرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ جمعہ گزر جاتا ہے تو ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کر کے شکر کرتی ہے پہلے ذکر اور پھر شکر کرتی ہے کہ آج قیامت نہیں آئی انسان ان چیزوں سے غافل انسان دنیا میں مدھوش قیامت آئے گی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے یہ یاد رکھے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور پر جس کی حقیقت بتائی جاتی ہے کہ وہ گائے گائے کے سینگ کی قیفیت کے ہوں گے وہ سور اسرافیل علیہ السلام اپنا موں رکھ کے پھونک مارنے کیلئے منتظر ہیں اور پرشتوں کی قیفیت جب حکم دے دیے جاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اور تاخیر اور تردد کا طریقہ نہیں وہ منتظر ہیں جب حکم الہی ہوگا تو سور میں پھور مانی جائیں گی اور ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب وہ پھونک ماریں گے تو اس وقت ان کی دائیں سراویات میں دو سور پھونکے جانے کا تذکرہ کہیں تین کا بھی لیکن اکثریت میں دو دفعہ سور پھونکے جانے کا تذکرہ پہلا سور وہ سور جس کو نفقہ سائقہ کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد سب مر جائیں گے اور ساری قیامت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ساری کائنات خستی جو ہے وہ مٹا دی جائے گی نشتوں نابود کر دی جائے گی نفقہ سائقہ دوسرا سور نفقہ قیام اور رب العالمین جس کے بعد سب اللہ کے حضور اٹھا کر کھڑے کر دی جائے گی پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد انسانوں کی کیفیت اور قائنات کی کیفیت کیا ہوگی انسانوں کی کیفیت میں سارے کا سارا یہ نظارہ آپ کو میدان خشر اور قیامت کا قرآن کی آیات کے ترجمہ کے حوالے سے ہی وضع کروں گی قیامت کا دن یہ پہلا سور کا پھونکا جانا کچھ ایسا ہوگا کہ قیامت کا دن بچوں کو بڑا کر دے گا آنکھیں آنکھیں اس دن خوف زدہ ہوں گی دیدے پھٹے جا رہے ہوں گے اور نکاح پتھرہ جائیں گی دل لرز رہے ہوں گے دل کام پر رہے ہوں گے جائیں گے اور لوگوں کو جاسیا گھٹنوں کے بل گرا دیا جائے گا ایک حاملہ کا حمل اس خوف سے گر جائے گا اور ایک دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی لوگ اپنی دس ماں کی حاملہ اوٹھنی سے غافل ہو جائیں گے یہ اس دن کی حیبت اور اتنی اتنی اقدم آئے گی کہ کوئی کھانے والا اپنی تھالی میں کھانا ڈالنے والا اپنے موہ تک لکمہ نہیں لے جا سکے گا پانی بھرنے والا برتن بھر نہیں سکے گا کپڑا ناپنے والا کپڑے کا ناپ کر کے اس کو کاٹ نہیں سکے گا کہ قیامت برپا ہوگی اور تمام انسان قل فیراش المبسوس بکھرے وے پتنگوں حکیر بکھرے وے پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے قیامت یاد رکھئے گا مومنین کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے رونما ہونے سے پہلے تمام مسلمان خلافات ہو جائیں گے قیامت مشرقین اور بدترین لوگوں ہی بربرپا کی جائے ان مومنوں کو اللہ قیامت کی خول ناکیوں سے بچا لے گا آسمان زمین جان ستاروں کا حال اس پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد انسان کی قیفیت ہوگی کہ لوگ بھاگے پھر رہے ہوں گے اور یہ دیشرت اور ہول کی قیفیت آسمان آسمان ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا آج ہی آپ نے پڑھا وہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا وہ پھٹ جائے گا اس کی بندش دھیلی ہو جائے گی اور آسمان ڈگمگانے لگے گا چاند چاند اللہ نے فرمایا ازہ شمس قفرہ چاند بے نور ہو کر لپیٹ دیا جائے گا سورج سورج بے نور ہو کر لپیٹ دیا جائے گا چاند کو بھی بے نور کر کے لپیٹ دیا جائے گا اور دونوں کو لپیٹ کر ان کی ٹکیاں بنا کر ان کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا ستارے ازن نجوم قدرت ستارے بے نور ہو جائیں گے بکھر جائیں گے منتشر ہو جائیں گے یہ تمام آسمان کا معاملہ زمین زمین بری طرح سے لرزنے لگے گی بری طرح سے حج کولے کھائے گی بری طرح سے ڈولنے لگے گی ایسا ذلزل تلرز دلدال و اخرج زمین ڈولے گی کانپے گی زلزلوں پر زلزلے خلا مارے جائیں گے وہ اپنے راز اگل کر پھینک دے گی انسان کہے گا تجھے کیا ہوا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا اندر کے رازوں کو اگل کے باہر نکال اور زمین کوٹ کوٹ کر سیدھی ہموار کر دی جائے زمین کوٹ کوٹ کر سیدھی ہموار کر دی جائے گی قرآن کہتے لا ترا فیہا عیو جاؤ و لا عم تا تو اس میں کوئی بل سلوٹ ٹیڑ نہیں دیکھے گا پہاڑ سویر تل جبال پہاڑ چلا دیے جائیں گے رواں کر دیے جائیں گے پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا دھواں بنا کر غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے قل احن المنفوش روئی دھنکی بھی روئی کے گالوں کے رنگ برنگ کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے سمندر وائز البحار سجر وہ کیا ہوں گے یہ بہا یہ سمندر جو ہیں یہ بھڑک اٹھیں گے آگ لگ جائے گی سمندروں میں اور پانی سارا والیٹلائز کر کے ویپرائز کر کے سب کا سب پانی اڑ جائے اس کے بعد ایک وقفہ اللہ سبحانہ تعالی دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے کے گیند کی طرح گھومائیں گے اور کہیں گے کہاں ہیں متقبر کہاں ہیں جبر کرنے والے لیمان الملک آج بانشاہ ہی کس کی ہے اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا ونفقہ فسور سب اپنی اپنی قبروں سے نکل نفقہ قیام الرب الالبین سب اللہ کے خضور اٹھ کھڑے ہوں گے جو جہاں پہ تھا وہ وہی سے اٹھے گا جو قبر میں دفنایا گیا تھا وہ قبر میں سے اٹھے گا جو جلا کے اڑھایا گیا تھا وہ ہوا میں سے اٹھے گا جو بہایا گیا تھا یا دوب گیا تھا وہ سمندر پانی میں سے نکلے گا یہاں تک حدیث بتاتی ہے کہ جس کو کسی جانور یا بھیڑی یا نکھا لیا تھا وہ اس جانور کے پیٹ سے اٹھے گا اٹھے گا کیسے جس حالت میں تم مروگے تم اسی حالت میں اٹھو گے جو حاجی ہے وہ تلویہ پکارتے ہوئے اٹھے گا جو شہید ہے وہ اس حال میں اٹھے آیات پر اندہ بہرہ بن کے گزارتا تھا زندگی وہ قیامت کے دن بھی اندہ بن کے اٹھایا جائے جو دنیا میں دو بیویوں کے ذریعے آزمایا گیا عادل نے کیا گیا نہیں کرنے والا بنا وہ قیامت کے دن میں آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا حدیث میں آپ نے حضرت آئیشہ کو بتایا قیامت کے دن آئیشہ لوگ ننگے بدنوں بے لباس بغیر خطنے کے پیدا کیے جائیں گے حضرت آئیشہ نے فرمایا کیا لوگ ایک دوسرے کے ننگ کو نہیں دیکھیں گے آپ نے فرمایا نہیں آئیشہ اس دن کسی کو ایک دوسرے کے ننگ کو دیکھنے کی خوش نہیں ہنچیں گے اپنی امت کو پہچانیں گے اور پانی پلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور پھر آپ کو لباس دیا جائے گا اور پھر وہ لوگ جمالی استطاعت کے باوجود سادہ لباس پہنتے تھے ان سے حشر کے دن اللہ مخاطب ہو کر فرمائیں گا یہ جنت کے لباس سو میں سے کچھ نباس ہے تو چاہو تم اپنے لئے پسند کر مومن قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی عمر لگ بگ تیس سال کے برابر ہوگی بلکل جوان ہوں گے ہلکی ہلکی مسیں ان کی بھیگ رہی ہوں گی اور نگاہیں ان کی سرمگی آنکھیں ہوں گی بلکل خواتین بھی جوان قواری اور عبارہ حالت میں پیدا کی جائیں گی میدان خشر میں اٹھائے جانے کے بعد میدان خشر میں سب لوگ مختلف قیفیتوں میں پہنچیں گے حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو سواری دے دی جائے گی کچھ لوگوں کو اپنی جگہوں سے جہاں سے وہ اٹھیں گے ان کو خشر کے میدان کی کچھ ایسے ہوں گے کہ ایک ایک سواری پر دس دس لوگ سوار ہوں گے کچھ دوڑ کے آ رہے ہوں گے کچھ جل کے ہاں رہے ہوں گے کچھ گھسٹ گھسٹ کے ہاں رہے ہوں گے اور کچھ کو فرشتے سائق اور شخید گھسیٹ کے دھکیل کے موں کے پل لے کر جبرن جا رہے ہوں گے میدان خشر کچھ روایات میں پتا چلتا ہے کہ شام کے علاقے میں برپا کیا جائے گا یہ میدان خشر بہت وسیع علاقہ جس میں سارے اگلے پچھلے لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا یہ وہ دن جس کو نبی بھی نفسی نفسی بکار رہے ہوں گے میدان خشر یہ وہ جو قفار اور اللہ کے نافرمانوں کے لئے پچاس ہزار سال یا آدھا دن پچاس ہزار سال کے براپر کوکا اور کافروں اللہ کے نافرمانوں سرکشوں کے لئے یہ دن اتنا شدید اور اتنا زیادہ طویل کوکا کہ ان کی ناک ان کے مون کے نسوں کے اندر وہ دھوان داخل ہوگا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کہیں گے اور کچھ آیات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالی وہ جنت بالکل قریب لائی جائے گی وہ جہنت چنگھار چنگھار کے دھاڑ دھاڑ کے اللہ کے نافرمانوں کا نام لے کر پکارے گی کہ اسے میرے خوالے کرو وہ ان کی چیخنے اور دھاڑنے کی آوازیں ان کے جہاں اس کے دھاڑنے کی آوازیں بھی سنیں گے لیکن اس کے باوجود وہ جہنم وہ حشر کی تقنیف اتنی سخت ہوں گی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اس حشر کی بجائے تو ہمیں جہنم میں پھینک اس حشر کی بجائے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے اتنا سخت ہوگا ان کے لئے خشر مومنوں کے لئے خشر کا دن حدیث میں بتاتی کہ جیسے دن کا ایک پہر یا دن کا ایک حصہ یا فرض نماز کی ادائیگی کا وقت ہوگا اور مسلمانوں کے لئے میدان خشر کی تکلیف اتنی خلقی پھلکی جیسے خلقے سے بخار اور نزل زکام کی تکلیف ہوگی مسلمانوں کے لئے اللہ کے فرما برداروں کے لئے رسول رحمت حوض قصر پر وارد ہوں گے ان کو ان کے وضو کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں سے جو چاہے اپنی چاہے بڑھا لے وضو کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر پانی پہچانیں گے اور پھر آپ پانی پلائیں گے جس نے ایک تفاہ پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو پانی سے محروم رہ گیا اس کی ایسی پیاس ہوگی کہ وہ عبدی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ اس دن حضر قصر کے پانی سے سہراب فرما دینا اور پھر کچھ لوگ نبی صلی اللہ وآلی سلام میدان خشر پر دیکھیں گے ان کو پہچانیں گے امتی ہونے کے حوالے سے پہچانیں گے لیکن دیکھیں گے کہ ان کو رکا جا رہا ہے کھٹایا جا رہا ہے آپ پوچھیں گے یہ تو میرے امتی آپ نے فرمایا آپ نہیں جانتے آپ کے پیچھے سے انہوں نے کتنی بدتیں فلان فلان بدتیں رائج کی اور ان پر عمل کیا اور پھر حوز قوسر کے بعد نبی صلی اللہ وآلی وآلی ہی کی شفات ان لوگوں کو میسر بھی ہوگی وضو کرنے والوں کے آزاد چمکیں گے معزنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی اور خالصتاً اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ان نورانی ممبروں پر ہوں گے جن پر یاقوت اور مرجان جڑے ہوں گے اور جن پر انبیاء صالحین اور شخطہ بھی رش کریں گے دنیا کی زندگی میں انصاف کرنے والے عدل کے فیصلے اپنی زندگی میں رائج کرنے والے بھی انہی جیسے اور کہ وہ مال وہ سونا وہ چاندی وہ بکریاں وہ اونٹ ان کے ساتھ عذاب دیا جائے گا سود خور قیامت کے دن باولہ پیدا ہوگا دنیا میں دنیا میں بھی مال کی محبت میں باولہ تھا قیامت کے میدان میں خشر کے میدان میں سود خور باولہ پیدا ہوگا تقبر کرنے والے چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیے جائیں گے وہ شخص جس نے خیانت کی ہوگی ملک کے قزانوں میں کسی چیز میں جس نے خیانت کی ہوگی وہ ساری خیانت وں پیٹ پر اٹھا کے لائے گا اسی طرح ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کے اوپر زنا کا الزام لائے لگایا ہوگا اور گواہ نہیں لائے ہوں گے خشر کے میدان پر ان پر خد قصف جاری کی جا رہی ہوگی دنیا میں سبر ملے قیامت کے دن اللہ فرما دے گا چھٹ جاؤ گروپنگ ہو جائے گی کھوڑے کرکٹ کا ڈھیر پائل اپ کر کے جہنم میں پھینک جانے والا ہے مسلمان اللہ کے فرما برداروں کو ناف فرمان سے الگ کر دیا جائے گا نمازیوں بے نمازیوں کو الگ کر دیا جائے گا بے نمازیوں کے لئے آپ نے فرمایا قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ برخان ہوگی ان کو کس کے ساتھ قارون کے ساتھ فیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ عبی بن خلف کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا پھر اللہ کا عرش اور اللہ سبحانہ تعالی اس پر مستوی ہو کر حاضر فردن حاضر کیا جائے گا اکیلے اکیلے تن تن خالق اور بندے کے درمیان کوئی ہجاب کوئی رکاوٹ کوئی اوبسٹرکشن کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا ہوگا جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ سلم کے مطابق ہوئی اس کا حساب آسان ہوگا آسان حساب کیسے ہوگا اللہ سوال کریں گے کہیں گے کہ اس کی میرے بندے کی فرض نماز میں اگر کوئی کمی کتاہی ہے تو اس کے عمال نامے میں اس کی سنتوں کو دیکھ لو اور اس کا نیم البتل بنا دو یہ نمازی کا آسان حساب ہوگا قیامت کے دن کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے جوانی کی سال میں گزاری عمر کیسے کمائی مال خرچ کیسے کیا اور وہ جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کیسے کیا سوال جواب کی نشست اور پھر اس سوال میں لوگوں کو بولنی کی مخلط دی جائے جو دنیا میں جھوٹا وہ وہاں بھی جھوٹا جو دنیا میں زدی وہ وہاں بھی زدی جو دنیا میں دھیٹ بد تمیز بد اخلاق وہ وہاں پہ بھی ویسا ہی ہوگا اور پھر اس کے بعد موپن کر دیے جائیں گے آزان آزان سے گواہی لی جائے گی اس کے بعد مختلف گواہ سب سے پہلے انسان کے اپنا جسم اس کی کھال اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اور پھر مختلف چیزوں سے گواہی لی جائے گی گواہی دی جانے والی چیزیں سجدہ سجدہ کیے جانے والی زمین گواہی دے گی روزہ گواہی دے گا قرآن گواہی دے گا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کر شافی کوئی نہیں ہوگا قرآن کی سفارش رد نہیں کی جائے گی قرآن کی کچھ صورتیں از زخرا وین سورہ بکرا سورہ علی عمران گواہی دیں گی اور پھر گواہی دیں گی نیک لڑکیاں بھی گواہی اور سفارش کریں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کی سفارش فرمائے گی اس کے بعد آمان لامہ کھولا جائے گا آمان لامہ کھولنے کے بعد وہ شخص جو فرد واحد اللہ کے خضور کھڑا ہے اس سے کہا جائے گا پڑ آج تو اپنا آمان لامہ پڑھنے کے لیے خود ہی کافی ہے اور وہ کہے گا ہائے یہ میری کمبختی یہ کیسی کتاب ہے اس نے میری کوئی بڑی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی چھوٹی بڑی ساری ہی نیکیاں وہاں پہ نظر آ جائیں گی یہ دیکھنے کے بعد پھر آمال کو وزن کی شکل دے کر مزان عدل میں جو جون کے انڈے کے برابر وزن کا طول محسوس کرے گا عدل کا نظام اس کو قائم کرنے کے بعد جس کا نیکی کا پلڑا جھک گیا اس کو اس کا آمال لامہ اس کے سیدھے خات میں دیا جائے گا اور خوشی سے کہے گا ہاؤ مکرہ کتابی آؤ پڑھو آج میرا آمال لامہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا اور جس کا گناہوں کا پلڑا جھک ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جائے گا آمال لامہ پہنچانے کے بعد پھر ان کو روا کر دیا جائے گا کچھ کا خساب ہی آسان ہوگا کچھ بلا خساب ہوں گے بلا خساب وہ ہوں گے جو تنہائی میں دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے تھے اس تغفار کی قسرت کرتے تھے ان کو باب یمین میں سے گزار کے سارے مرلے میں سے بچا کے ستر ہزار لوگ اپنی بازو میں بازو ڈال کے اس باب یمین سے گزریں گے اپنا ناشتہ کر کے جنت میں اپنے ناشتے سے وہاں اس پر آرام پائیں گے کچھ لوگوں کا آسان حساب ہوگا کچھ کا حساب مشکل ہوگا آسان حساب ان کا ہوگا آسان حساب کے دو طریقے ہمیں قرآن میں اور حدیث میں ہمیں دو طریقے بتائی جاتے ہیں کہ آسان حساب کا طریقہ تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کے ساتھ آسان حساب کی نیت کرے گا اور اس کو اپنے قریب کرے گا اور اسے مخاطب ہو کر کہے گا کہ ابن آدم تو نے دنیا میں مجھ سے مانگا میں نے تیری دعا پوری نہ کی میں نے تیری خاجت قبول نہ کی الہی کہیں گے اے میرے بندے آج مانگ تم مجھ سے کیا مانگ چاہتا ہے یہ آسان حساب کی ایک شکل آسان درمیان ایک پردہ خائل ہو جائے اللہ اس کو اپنی رحمت کی ردہ سے دھام لیں گے اللہ اور اس بندے کے درمیان اور باقی لوگوں کے درمیان اب ایک پردہ خائل ہوگا اللہ اپنے اس رحمت سے دھام پہ بندے سے مخاطب ہوگا اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھا کر اس پوچھے گا بتا تو نے کیے وہ اطراف کرتا جائے گا دنیا میں بھی اطراف کر استغفار کرتا تھا چھوٹے چھوٹے گناہ دکھا کہ اللہ اس بتا تو نے کیے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اطراف کرتا چلا جائے گا دل میں ڈرتا جائے گا کہ ابھی تو میرے چھوٹے گناہ آئے ہیں ابھی تو میرے بڑے گناہ آئے ہی نہیں وہ ڈر رہو گا کہ ابھی تو میرے چھوٹے گناہ آئے ہیں میرے بڑے گناہ آئے ہی نہیں کہ اللہ اس سے مخاطب ہو کے فرمائے گا جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے اور اللہ خوش خبری دے گا جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیا یہ کو کا اس کا آسان حساب جسے اللہ اپنی رحمت سے ڈھاپے گا حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو پہلے اپنے چھوٹے گناہ کو دیکھ کر اپنے بڑے گناہ سے در رہا تھا کہ وہ سامنے نہ آجائیں جب اللہ یہ کہے گا کہ میں نے تمہارے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیا تو اس شخص کہے گا میرے تو اور بڑے گناہ بھی ہیں جو میں حاضر نہیں پاتا یعنی اب ان کو بدل رہے تو ان کو بدل رہے تو ان کو بدل دے اور رسول مشکل حساب امت کا مزگین نیکیاں لے کر آئے گا کسی پر ظلم زیادتی کسی کی حق تلفی کسی کے ساتھ بدخل کی مشکل حساب ہوگا نیکیاں بانٹی جائیں گی مظلوموں میں اور مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے یہ مشکل حساب مشکل حساب ہوگا وہ جو امت کا فقیر بنے گا وہ جو امت کا بانج بنے گا مال تھا خرچ نہیں کر کے آیا اب یہ امت کا فقیر ہوگا اولاد تھی اولاد کو اللہ کے راب پہ نہیں لگا کیا آیا وہ امت کا بانج ہوگا یہ مشکل حساب ہوگا اور مشکل حساب ہوگا تین اور لوگوں کا تین اور لوگوں کا مشکل حساب ہوگا ان کا مقدمہ اللہ کے خضور پیش ہوگا ایک مالدار ایک شہید ایک عالم ہوگا مالدار کو اللہ بلائیں گے پوچھیں گے بتا میں نے تجھے مال دیا تو نے کیا کیا وہ کہے اللہ میں نے مال کو دن رات تیرے راستے میں قرچ کیا اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں کہ نہیں تو جھوٹا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو نے قرچ صرف اس لئے کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا سخی تھا لوگ کہیں تو بڑا صاحب سروت اپنے دنیا کے ڈھنکے بجانے کیلئے تو دنیا میں قرچ کرتا تھا تیری سخابت کے ڈھنکے بج گئے حکم اللہ اپنے جسم کو تیری لئے قربان کیا اللہ فرمائیں کہ نہیں تو نے اس لئے کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر تھا تو نے جس کام کے لئے کیا وہ میں نے تجھے دنیا میں نام بری دی تجھے میں نے تمغے دلوادی بہادری کے حکم دیا جائے گا کہ اس کو موکے بل جہنم میں گرا دیا جائے یہ ہے ریا اور اس کی حقیقت پھر ایک عالم کو لائے جائے گا اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تجھے دین کا علم دیا تھا بتا تو نے کیا کیا وہ کہے گا میں صبح شام تیرے لوگوں تک اس کو پہنچاتا رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں تو جھوٹا ہے تو نے یہ کام محض اس لئے کیا کہ لوگ کہیں تو بڑا عالم ہے لوگ کہیں تو بڑا فسیخ البیان ہے اور اس کو بھی اس کو بھی مو کے بل خسید کے جہنم میں ڈال دیا جائے اللہ من فانی اس کے بعد لوگوں کو وارد کروایا جائے گا اس پل سرات پر جو تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک مکمل تاریکی اور اندھیرہ اللہ یہ کہ کسی عمال نام کا نور ہوگا دعائیں کر رہے ہوں گے وہ مومن جن کے عمال نام ہاتھ میں ہوں گے وہ چمکیں گے عمال نام میں ان کے دائیں دائیں اور ان کے آگے آگے یسعہ وہ نور دوڑ رہا ہوگا کچھ کچھ نصیب دعائیں کرنے والے رب بنا عتم لنا نور نا وعفر لنا انکا لکل شیئن قدیر اللہ اس وقت جام قامل نور دیتے نا کچھ تیز سواروں کی طرح بجلی کی طرح دوڑ کے گزر جائیں جس کا ایمان اور جس کا عمل ہوگا وہ تو لپک کے بر کرفتار سواری پر گزر جائے گا کچھ دوڑ جائے گا کچھ چل کے نکل جائیں گے کچھ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے منافق منافق کے لئے وہ نور ہوگا جس کا نور صرف اس کے پاؤں کی انگوٹھے میں ہوگا اور وہ ٹم ٹمارہ ہوگا جیسے ایمان ٹم ٹماتا تھا قرآن کی میفل میں بڑھتا تھا گھر میں جا کے گھٹ جاتا تھا قرآن کی میفل میں عمل کی نیت ارادہ کرتا تھا دنیا کی حوال لگتے عمل کا طریقہ ترک کر دیتا تھا یہ ٹم ٹماتا تھا ویسے اس کا نور پاؤں آنکڑوں کے اندر پھسیں گے وہ مو کے بل جہنم میں گرہ دیے جائیں ماز کیا جہنم کے مو میں گرائی جانے والیاں زبان کی تباکاریاں ہی نہیں اللہ خبی ان سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے کامیاب لوگ اس پلس رات پر سے گزر جائیں گے روک لیے جائیں گے قنترہ پر جنتی سینے کھولے جائیں گے غیل قدورتیں نکالی جائیں گے پھر جنت کا سفر اور جنت کے دروازے پر پھر جنت کے فرشتے کہیں گے دیکھو آپ اس میں کوئی کینے بغض کھوٹ کھپٹ ہیں تو نکال لو جنت میں سلام سلام وہاں کوئی کھوٹ کھپٹنیاں دل صاف ہو جائیں گے اور پھر جنت ہی اپنے جنت کے دروازوں میں تاخل ہوں گے جنت کے نگران کہیں گے سلام علیکم تویب تم فدخلوخ خالدین اچھے رہ گئے ہو اتنی لمبی منازل تہہ کر کے اب جنت میں خلد کی زندگی پانے کے لئے پہنچ گئے اور وہ جہنم کے داروغہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا تھا وہ تو جنت کے نظارے بھی دکھا گئے وہ تو جہنم کے نظارے بھی دکھا گئے وہ تو حشر کا بیان بھی کر گئے وہ تو قیامت کی علامات بھی بتا گئے وہ تو عمال قطل نہ بھی بتا گئے لیکن ہم نے سمجھ ریا تھا کہ اللہ نے نازل کچھ نہیں کیا اللہ حساب یسیرہ تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا بائیں بازو والے تو رہ گئی والے اللہ ان میں بنا دے وہ ہی تو مقرب ہوں گے نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے اگلوں میں بہت ہوں گے پچھلوں میں کم ہو گے اگلے کون ہیں صاحب اکرام صاحب کون الولون اور اگلے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں انا اول المسلمون اللہ ہمیں ان میں بنا کر ان اگلوں میں بنا دیں اگلوں میں بات ہوں گے پچھلوں میں کم ہوں گے مرسا تختوں پر تکیے لگائیں آمنے سامنے بیٹھیں ہوں گی ان کی مجلسوں میں حبدی لڑکے شراب جشمہ جاری سے لبریز پیالے کنٹر ساغر لیے دوڑتے پھڑتے ہوں گے جس سے پی کرنا ان کا سر چکر آئے گا ناقل میں فطور آئے گا اور وہ ان کے سامنے ترہ ترہ کے لذیذ پھل پہلے تکیے پہلے آپ دیکھیں تخت پر تکیے آمنے سامنے پہلے جوسز اور شراب پھر اس کے بعد پھل پھر پھر ان کے سامنے پرندوں کے گوشت پیچ کیے جائیں جس پرندے کا چاہیں گے استعمال کریں گی ان کے لئے خوبصورت تاکو والی ہو رہے ہوں گی اے اسی حسین جیسے چھپا کے رکھ کے موتی یہ سب کچھ انعمال کی جزا پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے تھے وہاں کوئی بے خدا کلام یا گناہ کی بات نہیں سنیں گے جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی دائیں بازو والے دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا بی خار بی ریاں بی بی اتنے مٹکے مٹکے جتنے بڑے اور نہ کوئی اس کے اوپر کانٹے اور مکھن جتنے نرم اور شخ جتنے میٹے تہ بتہ لگے وے کلے دور تک پھیلی وی چھاؤں ہر دم روان پانی کب بھی نہ ختم ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے قصیر پھل مغالب نے کہا تھا نا کہ عام ہو اور عام ہو دنیا میں دنیا میں اول تو پھل ہوتے ہیں تو ایک موسم میں ہوتے ہیں اور باقی کا سال اس پھل کو ترس ترس کے گزر جاتے اور پھر آج کے زمانے میں تو پھل ہوتے ہیں تو اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ بڑی تھوڑی سی کلاس کھانے کے قابل ہوتی باقی تو اس کے رنگوں کو دیکھ دیکھ بس محسوس ہوتے ہیں اور پھر کچھ جو لے بھی لیتے ہیں کسی کو کوئی بیماری پھل چلے جائیں اونچی نشستوں میں ہوں گے ان کی بیویوں کو خمخاص طور پر نئے سرے سے باکرا بنا کے پیتا کریں گے اپنے شہروں کی عاشق اور عمر میں خم سن یہ کچھ ہے دائیں بازو والوں کے لیے وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بہت ہوں گے بائیں بازو والے بائیں بازو والوں کی تو بدنصیبی کا کچھ پوچھو وہ لو کی لپٹ اور کھولتے وے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ تھندک والا ہوگا نہ آرام دے یہ وہ لوگ تھے اس انجام کو کیوں پہنچے تھے کیا ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے کیا یہ امت کے بانچ تھے امت کے فقیر تھے مال تھی اللہ کی رام میں لگا یہ خوشحال تھے اور گناہ عظیم یعنی آخرت کے عقیدے کا انکار کرتے تھے کہتے تھے کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے اور کیا ہماری گمراہ جھٹلانے والوں تم شجر زقوم کی غزہ کھانے والی اللہ استغفر اللہ ربی اسی سے تم پیٹ بھروگے اوپر سے کھولتا پانی تو نس لگے اونٹ کی طرح پیوگے یہ ہے بائیں بازو والوں کی زیافت قیامت کے دن ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں نہیں تصدیق کرتے تم نے کبھی غور کیا یہ نتوہ جو تم ڈالتے اسے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے خم ہیں ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم سے اجاز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی اور شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو نہیں جانتے گزار نہیں ہوتے تم نے کبھی خیال کیا یہ آگ جو تم سکل گھاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لئے سامان زیست کے طور پر بنائے بس اے نبی اپنے بلند پایا قرآن ہے ایک محفوظ قطاب میں سبت ہے جسے متخرین کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا گویا سورہ واقعہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے پھر کیا اس قلام کے ساتھ تم بے اتنا ہی بڑھتے ہو کہ وہ مر رہے اس وقت اس کی نکلتی بھی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اس وقت تمہاری بنظمت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا اللہ ہمار عین اللہ غمر تل موت وس اس کے لئے راحت اور رمدہ رزق ہے نعمت بری جنتیں ہیں اگر وہ صحاب یمین میں ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے سلام ہو تجھے تو صحاب یمین میں ہے اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لئے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونک سبحان اللہ والحمدلللہ ولا ilaha اللہ واللہ اکبر ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا روحما انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ ماما بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوب علیک سبحان ربکا رب نعص تیم ما یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ رب الالمین آمین سم آمین